نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین اعوذ باللہ ان اکونا من الجاهلین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیان رزقا طویبا و املا متكبلا اللہم انفعني بما علمتني و علمني ما ينفعني وزدنی علما آمین سمم آمین اللہم سلی الى محمد وعلا آلی محمد کما سلیتا علا ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علا ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید شرع کتاب بد الوحی حدیث نمبر چار حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنایا بندش وحی فترت الوحی وحی کی رکاوٹ اور وحی کے رک جانے کا واقعہ سب سے پہلے وحی سورہ اللہ کی کچھ ابتدائی آیات اس کے بعد سورہ نون یا سورہ قلم اور پھر اس کے بعد سورہ المزمل اور کچھ دیر کے لیے پھر وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اللہ کے حکم سے یہ وہ پیریڈ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خود قیفیت بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ وحی کا سلسلہ رک گیا تو میں بہت زیادہ پریشان تھا اور شدید گھبرہت کا شکار تھا اور بتاتے ہیں کہ میری پریشانی کی اصل وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ فکر لاحق تھی کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا اور دوسری بات ہے کہ کہیں ابھی یہ وحی کا سلسلہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے موقوف یعنی ہمیشہ کے لیے مجھ سے مجھے اس سے محروم تو نہیں کر دیا گیا مطلب اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کا نمونہ یہ کیا انداز ہے وحی کا سلسلہ قرآن کے نزول کا سلسلہ تعلق بالقرآن کا سلسلہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر کے لیے منقطع ہوتا ہے وقفہ آتا ہے تو آپ پریشان ہیں گھبرا جاتے ہیں اور یہاں تک گھبراتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھوں اور اپنے آپ کو گرا دوں حالانکہ ہم نے کل ہی حدیث نمبر تین میں دیکھا تھا کہ وحی کا وہ سارا مرحلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کتنا مشقت کتنا بھاری مرحلہ تھا لیکن اس مشقتوں اور اس سارے کے سارے بوجھ کے باوجود یہ کیا رویہ نظر آ رہے ہیں اللہ سے محبت اللہ کے کلام اور قرآن سے محبت علم کے حصول کا ذوق اور شوق نظر آ رہے ہیں اور پھر صراط مستقیم جنت کے طریقے کو جاننے اور لوگوں کو اس راستے سے متعرف کروانے کی فکر اور طلب اور تڑپ نظر آئی اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیں تو کیا ہمارا حدیث کے ساتھ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جب منقطع ہوتا ہے یا کچھ کمزور ہوتا ہے یا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے ان نشستوں کے ساتھ تو کیا ہم بھی اتنے پریشان ہوتے ہیں کیا ہم بھی اتنے گھبرہ ہٹ کا شکار ہوتے ہیں اللہ ہمیں یہ نمونے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ میری کیفیت تھی اور پھر کیا ہوا کہ ایک روز میں راستے میں گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرام میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے دو موقع ہیں حیاتِ طیبہ کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا ایک یہ سورہ المدسر کے نزول کا واقعہ جو فترت الوکی کے بعد ہوا اور دوسرا شب مراج کا واقعہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھے وے دیکھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر اور ایک اور حدیث میں اسی موقع کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پر اتنے تھے کہ زمین سے دیکھے آسمان تک ان کے پر جو ہیں وہ ساری خلا کو بھر رہے تھے اور دوسرے موقع پر دیکھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چھے سو پر تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے دیکھا تو سخت تہشت زدہ ہو گیا خوف ایک فطری بشری جذبہ ہے گویا نبی بشر تھے اور ان فطری جذبات کا وہ بھی شکار ہوتے تھے سخت تہشت زدہ ہو گیا گھر لوٹ کر میں نے اپلے خانہ سے کہا کس کی طرف پلٹے ہیں پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو پشتیبان ہیں جو سپورٹر ہیں جو معاون ہیں جو مددگار ہیں تسلیہ دینے والی ہیں پھر ان کو جا کے فرماتے ہیں زمبلونی زمبلونی مجھے اڑا دیں مجھے اڑا دیں کیونکہ ظاہر خوف میں وہ کپ کپی ہے روب ہے قیبت ہے تو اس میں کہتی ہے مجھے چادر اڑا دیں اس وقت اللہ سبحانہ تعالی نے پھر وحی نازل کی سورہ المدسر کی آیات یا ایخ المدسر اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے تو گویا یہ واقعہ سورہ مدسر کی پہلی آیت کے پس منظر میں ہے کہ اوڑ لپیٹ کر سونے والے کیوں کہا جا رہے ہیں کہ آپ اتنے خوف زدہ تھے کہ آپ نے اس جو کپ کپی اور جو کامپنے کی کیفیت تھی وہ خوف کی کیفیت تھی وہ لپیٹ کر دور کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے لیٹنے والے آپ اٹھ جاؤ اور اٹھ کے کیا کرکم فانزر لوگوں کو برے انجام سے متنبہ کرو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا جا رہے لیکن ان کے توسط سے ہر دائی کو دین کی دعوت دینے والے مبلغین کو پیغام دیا جا رہے کہ صرف ہمیں لمبی تان کے سونا یا اوڑ لپیٹ کے سستی کے ساتھ کاہیری کے ساتھ پڑے نہیں رہنا بلکہ اپنی ارد گرد معاشے میں جب اللہ کی نافرمانیاں سرکشیاں اور حدود سے تجاوز دیکھیں تو لوگوں کو ان کے برے انجام سے متنبہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ رب پکفہ قبر کہ اپنی بڑائی کوئی نبی کوئی رسول کوئی دائی اپنی بڑائی کے چرچے نہیں اپنے علم کے ڈنکے نہیں مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہے پھر کیا حکمتہ وسیعہ بقفہ تواخر اپنے لباس کو پاک رکھیں کس سے ظاہری گندگیوں سے نجاستوں سے ریاض سے تقبر سے تفاخر سے غیر قوموں کی مشابہت سے اور بے خیائی اور غیر ساتر لباس اور سب سے بڑھ کے اپنے دامن کو گناہوں کے دھبوں سے پاک رکھیں یہ ہر دائی کے لیے بھی ضروری ہے اور کیا کرے وررزہ فخجر ہر قسم کی گندگی سے الگ رہے گندگی چاہے جسم کی گندگی ہے چاہے محول کی گندگی ہے چاہے صوبت کی نگاہوں کی دلوں کی زبان کی دین کی دعوت دینے والوں کو ہر قسم کی گندگی سے الگ رہنے ہیں اور ویسے بھی حدیث کیا بتاتی ہے ات تہورو شاطرال ایمان تہارت نصف ایمان ہے تو لہٰذا ہر قسم کی گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تو گویا یہ آیت یہ حدیث سورہ مدسر کے شان نزول میں بیان کی گئی حدیث نمبر پانچ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمانے الہی کے حوالے سے کہ اے پیغمبر آپ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کیلئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں لا تحرک لسانکالی تعجل بیہی آپ اپنی زبان کو تیزی سے نہ ہلائیں کہ قرآن کو یاد کریں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتے وقت اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ہوتوں کو ہلایا کرتے تھے اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہوت ہلا کر دیکھتا ہوں دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوت ہلاتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اس کو جمع کرانا اس کو پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھا دینا ہم پر ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو اس آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ سارا کچھ بتایا اور ساتھ ہی فرمایا خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو پھر فرمانِ الٰہی اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کہ تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے ان آیات کے نزول کے بعد جب بھی حضرت عبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سناتے تھے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے تھے اور جب وہ چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے وعدہ الہی کے مطابق اس طرح پڑھتے تھے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وحی کے نزول کے موقع کی ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے حبرال امہ حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ تعالیٰ ان فرما رہے ہیں کہ جب وقی نازل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تیزی سے پڑھنے لگتے تھی اس کی کیا وجہ ہوتی تھی ایک تو وہی وجوہات نظر آ رہی ہیں کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے کلام اور قرآن سے بہت علم تھا بہت محبت تھی اور بہت شغف تھا پھر حصول علم کا بہت شوق تھا آپ اس کو فرن یاد کر لینا چاہتے تھے اس کو سب سمو لینا چاہتے تھے سیف کر لینا چاہتے تھے اور پھر آپ کو جنت کے رستے اور سرات مستقیم کے طریقے اللہ کے حلال حرام اللہ کے ڈوز ڈونز اللہ کی حدود کو سمجھنے کی بڑی فکر تھی اور سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم السادق الامین نظر آتے ہیں آپ کو یہ فکر تھی کہ جو حکم اللہ نے سچا حق حکم مجھ تک پہنچایا اس کو میں پورا پورا یاد کر لوں اس کو پوری سچائی سے اور اس کو پوری امانت سے لوگوں تک منتقل کر دوں کیا ہمیں یہ لگن ہے کیا ہم اپنی قرآن کی اور حدیث کی نشستوں میں ایسے لگن سے سنتے ہیں کیا ہم ایسے سنتے ہیں کیا ہم ایسے پڑھتے ہیں کیا ہم ایسے نوٹس لکھتے ہیں کیا ہم ایسے سارے پوائنٹس کو اکٹھا کرنے کے اوپر محنت اور مشکت اور ہمارا طریقہ اکار ہوتا ہے اور پھر کیا ہمیں یہ لگن ہوتی ہے کہ ہم اتنی اچھی طرح سے سیکھ لیں کہ ہمیں سب ہی سمجھ آ جائے کچھ miss out نہ ہو جائیں اور پھر miss out ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ ہم اتنی اچھی طرح سے سمجھ دیں کہ ہم پورے کا پورا لوگوں کو منتقل کرنے والے بن جائیں اللہ ہمیں یہ لگن اتا فرما دے ہمیں یہ لگن اور یہ شوق اتا فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لگن والے کے لئے بڑا پیارا سا وعدہ کیا تھا خطبہ حجت الودا میں آپ نے فرمایا تھا نظر اللہ عمرن سمع من نشئین اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو مسرور اور شاداب رکھنا جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اللہ ہم سب کے حافظے میں فہم میں ذوق اور شوق میں اضافہ فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے ان تعلیمات کو لوگوں تک صحیح حق سچ طریقے سے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما حدیث نمبر چھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں ایک بات جو میں شاید بہت دفعہ دہراؤں گی آپ کے قول اور فیل میں کوئی تزاد نظر نہیں آئے گا آپ نے احادیث مبارکہ کے ذریعے امت کو جو جو باتیں بتائی ہیں جو افضل عمل جو نیکیاں سیکھنے کی تربیت اور تذکیہ کیا ہے احادیث نے وہ آپ نے ان سب پر بڑھ کر آپ نے عمل کر کے دکھائے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفاق للا فلا خرچ کرنے کی تاقید کرتے ہیں نا کہ خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اس وقت تم کہنے لگو کہ مال فلاں کو دو فلاں کو دو ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کجور کا ایک ٹکڑا دے کر اور یہاں یہ خوشکبری دیتے ہیں کہ جو صدقہ ایسے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو تو وہ اللہ کے عشق کے سائے میں ہوگا تو یہ جب خوشکبریاں یہ جو آپ مائل کرتے ہیں لوگوں کو للا فلا خرچ کرنے کے لیے یہ صرف نہیں ہے کہ امت کے لیے یہ حدیث کا خزان ہے آپ خود سب سے بڑھ کے سخاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ جو قرآن میں سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا یا سالونہ کمازہ ینفقون تو اللہ نے فرمایا قلیلاف جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے تو اس آیت کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں حیاتِ طیبہ میں تو یہ خودساختہ فقر نظر آتا ہے ایک سیلف کریئیٹڈ ایکنومک تنگی نظر آتی ہے توفے خدیئے ہر طرف سے آتے تھے اور آپ للا فللہ ان کو تقسیم کر دیتے تھے آپ سب سے زیادہ سخی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ اگر دھیر سا خزانہ بھی میرے پاس ہو تو تین دن تین رات اس حال میں گزریں کہ کچھ میرے پاس موجود ہو حدیث میں تو آپ نے تین دن تین رات کا تذکرہ کیا اگر ایکچل پریکٹیکل لائف میں دیکھیں تو وہ واقعات ہے کہ خادم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص پس جانا اور کرس کے ادائیگی کا کلبندو بس کرنا یہ کہہ کر آپ اٹھے ہی تھے تو رئیس فدق کی طرف سے لدے وے توفوں ہدیوں کا لدہ وائک اونٹوں کا کافلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا اور اتنے توفے اور ہدیے یہ خالصت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اقدس کے لئے تھے لیکن آپ نے کہا کہ کرس کے برابر مال رکھ لو اور آج کے اور کچھ دنوں کے خراجات کے نان نفکے کے لئے خرچہ رکھ لو باقی سب آپ نے فرمایا کہ تقسیم کر دو سارا تقسیم کیا جانے لگا یہ ہے آپ سب سے زیادہ اج و دو ناس سب تقسیم کیا جانے لگا رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا کیا سارا مال تقسیم ہو گیا انہوں نے کہا کہ مال تھا ہی اتنا زیادہ کہ ہم تقسیم نہیں کر پائیں اس دن آپ اپنے ہجرے میں تشریف نہیں دے گئے اگلے دن جب پتہ چلا کہ مال تقسیم ہو گیا اللہ کی راہ میں تو آپ نے دو نفل شکرانے کے پڑے سوچیں فرق ہیں ترجیحات فرق ہیں وہاں مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا تھا تو نوافل ادا ہوتے تھے یہاں مال گھروں میں آ جاتے تجوریاں بھر جاتی ہیں بینک کاؤنٹس بڑھ جاتے ہیں تو ہم نوافل پڑتے ہیں شکرانے کے نفافل ادا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اج و دنہ سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے خصوصاً رمضان میں رمضان میں تو پھر آپ کی سخاوط اور ہی بڑھ جاتی ہیں خصوصاً رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت زیادہ سخاوط کرتے ہیں رمضان میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ویسے بھی ایک نیکی جو ہے اس کا کم از کم ستر گناہ عجر دے دیا جاتے ہیں اور یہ تو مہینہ ہی اللہ کی رضا کے لیے تو بہت ہی سخاوط کرتے حضر جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن مجید کا دور فرماتے الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلیوی تیز رفتار ہوا کی طرح ہوتے بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ آپ ایک توفانی ہوا کی طرح ہوتے آندھی میں جو ہوا آتی ہے وہ اس کی طرح ہوتے اور یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ جو تیز رفتار یہ توفانی ہوا چلتی ہے پھر وہ سب کو فیض پہنچاتی ہے اس کا فیض لوکلائزڈ اور ایک علاقے یا کچھ بستیوں یا کچھ افراد تک نہیں ہوتا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور رمضان کے مہینے میں پھر آپ کی کچھ سنتیں جو نظر آ رہی ہیں کہ آپ اللہ کی رام مال خرچ کرتے تھے انفاق فی سبیر اللہ اور سخاوت میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتے تھے اور پھر قرآن کا دور کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اس سال تک جتنا قرآن نازل ہوا تھا اور آپ کے حافظے میں آپ کے قلب مبارک میں محفوظ کیا گیا ہوتا تھا اللہ کی حکم سے وہ سارے کا سارا حضر جبرائیل کو سناتے تھے اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر سال آپ نے حیاتِ طیبہ میں ایک دور کیا لیکن آپ نے اپنی آخری زندگی کے سال میں دو دور کیے یہ جو سنت ہے دور کی قرآن کے دور کی رمضان میں یہ ہم اپنی جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں اپنا قرآن اس شکل میں بھی ہم اس کا اتمام کرتے ہیں اور جو تراوی میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں بھی اس دور کی سنت کی تکمیل ہو جاتی ہے اور الحمدللہ اگر ہم دورہ قرآن اٹین کر لیتے ہیں تو اس شکل میں بھی اس دور کی تکمیل ہو جاتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب بہت طویل حدیث ہے اس لیے میں اس کو ذرا ریڈی کروں گی اصل میں یہ واقعہ ہے قصہ ہے کہانی ہے ان سے بیان کیا کہ شاہ روم ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قفارِ قریش کے درمیان تیہ شدہ عرصہِ امن میں ملکِ شام بغرزِ تجارت گئی تھی یہ لوگ ایلا میں یعنی بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے ہر قلے انہیں اپنے دربار میں بلائیا اس وقت اس کے ارد گرد روم کے رئیس جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اصل میں یہ کیا رودات تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہِ خندق پانچ ہجری کے بعد بعد میں یہ خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں نبی کا خواب جو ہے وہ وحی کی حیثیت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا تھا صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرام پین کا جب مکہ پہنچ گئے تھے تو آپ عمرے سے روکے گئے تھے اور وہاں صلی اللہ حدیبیہ کا معاہدہ جو ہے ٹریٹی آف حدیبیہ جو ہے وہ لکھی گئی ٹریٹی آف حدیبیہ کا ایک اس کی جو شک تھی وہ یہ تھی کہ امن معاہدہ تھا کہ اگلے دس سال نو وار پیکٹ اب جب مسلمانوں کو مشرقین کی طرف سے ایک امن کا معاملہ ہوا اور بے خوف ہو گئے مشرقین کے حملے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سرگرمیاں شروع کر دی ان ایک سرگرمیوں میں سے دعوت دعوت اور تبلیغ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہوئے کیونکہ یہ یاد رکھے گا بہت بڑا پیغام ہے مومن کی زندگی نا جامد نہیں ہوتی متحرک ہوتی ہے ایک کام ختم ہوتا ہے تو وہ اگلا کام اگلا مرخلہ کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے پتہ نہیں وہی بات ہے نا کہ جوانی کا شکر بڑھاپے سے پہلے زندگی کا شکر موت سے پہلے کریں تو موت سے پہلے پہلے سخت کی حالت میں فرصت کی حالت میں ایک پروجیکٹ ایک کارنامہ ایک چیز سر انجام دینے کے بعد چل سو چل ٹرائ 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 اگین اللہ ہمیں زندگی میں یہ تحرکتہ فرما دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خط بھی لکھنے شروع کر دیئے یہ دعوتی خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارد گرد کے اس دور کے جو بڑے بڑے سوپر پاوز کے حکمران ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے ان میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تین چار جو اہل کتاب اور دوسرے حکمران تھے وہ تو اسلام انہوں نے قبول کر لیا حب شاہ کا جو حکمران نجاشی اس نے اسلام قبول کیا پھر یمن اور امان کی حکمرانوں کی طرف بھیجا پھر شاہ مقاقس کو خط لکھا اور شاہ مقاقس جو ہے وہ تو اسلام قبول کیا تھا اور اس نے جواب میں خط پر لکھاتے کہ کیا خوب ہے آپ کا دین کہ آپ شرک کی نفی کرتے ہیں اور توحید کا پیغام دیتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مجھے یقین تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور مجھے اب ایمان ہے کہ وہ آپ ہیں اور شاہ مقاقس نے کچھ سونا توفتن بھیجا اور پھر ایک دلدل نامی ایک خچر بھیجا اور پھر دو لونڈیاں بھیجی جن میں ایک حضرت ماریا کبتیاں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بطور لونڈی کے داخل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تمتو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بہت خوبصورت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حسن بہت پسند آیا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان پر رشک بھی کرتی تھی اور انہی کے بطن سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تو یہ شاہ مقاکس کا معاملہ تھا انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن دو حکمرانوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان میں سے ایک ہرقل جو شاہ روم ہے روم کا حکمران ہے عیسائی حکمران تھا اور دوسرا جو ہے وہ ایران کا جو خسرو پرویز ہے اس کے طرح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکا کتاب العلم میں اس کا واقعہ بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے اس کو ایران کے قسرہ کو جب آپ نے خط لکھا تو اس کو بہت ہی اس بات پر غصہ آیا یہ تو آتش پرستے اور اس نے خط کو نہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ کے پھینک دیا تو خط کے قاسد نے جب آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ اس نے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خط کے ساتھ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ فرمایے تھے ممزق ہو کہ اللہ جیسے اس نے دعوتی خط کو توحید کی دعوت کے خط کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا اللہ اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے حق میں ایسے قبول ہوئی تھی کہ اس کے بیٹے نے پھر اس کو ہلاک کیا تھا اور مرنے سے پہلے وہ جب زخمی تھا تو اس نے اپنے شاہی جو اس کی دوائیوں کا دبا تھا اس نے وہ منگوایا اور اس کے اوپر جو زہر کی بوتل تھی اس زہر کی بوتل کے اوپر اس نے لکھ دیا کہ یہ شہوت کی طاقت کو بڑھانے والی دوائی ہے تاکہ اس کا بیٹا جو بہت بدکار تھا وہ اس دوائی کو جب استعمال کرے تو بیٹے نے ایسے ہوا جو باپ سمجھتا تھا بیٹے نے دوائی استعمال کی تو بیٹا پھر اس زہر سے مرا اور پھر پوری ریاست جو ہے وہ منتشر ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس نافرمان کے حق میں قبول ہوئی تو دوسری دعوت جو تھی وہ ہرقل شاہ روم کو دی گئی اور اس کی رودات بتائی جاری ہے یہ عیسائی تھا عیسائی ریاست روم کا حاکم تھا اپنی دور کی سوپر پاور کا ایک بہت متقبر حاکم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلتی ہوئی جو اسلام کی طاقت ہے اس سے بھی وہ آگاہ تھا تو جب ابو سفیان اور ان کا کافلہ جو تجارت کی غرص سے روم گئے تھے آپ کو بتائیں نا اللہ نے تو قریش کو یہ تجارت سکھائی تھی تو جب یہ کافلہ ادھر گیا تو ابو سفیان کا اور کافلے کا جب پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے اور جزیرہ تل عرب کے لوگ آئے ہیں تو پھر ہرقل نے ان سے انٹیروگیشن تحقیق اور تصدیق کے لیے ان کو بلایا تو یہ وہ رودات ہے گویا یہ کب کی رودات ہے یہ مدنی دور کی رودات ہے اور چھے ہجری کے بعد کا واقعہ ہے اس وقت ان کے روسہ بھی بیٹھے ہوئے تھے پھر اس نے ان کو اپنے ترجمان کو بلایا انٹرپریٹر کو بلایا اور کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نمی سمجھتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے قریبی رشتہ دار سے وہ تحقیق اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ جو رشتہ دار کسی کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفرمیشن دیتے ہیں پرائیوں کو کسی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اخلاق ان کی معاملات ان کا سب کچھ کیسا ہے لیکن اپنے جو گواہی دیتے ہیں وہ فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہوتی بڑا سمجھ دار ہے تو اس نے کہا کہ تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے ابو سفیان نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب نصب ہوگی نصب کے لحاظ سے میرا تعلق ہے تب حرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو کسے ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پیچھے بٹھا دو اس کے بعد حرقل نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو کہ میں اس شخصے کسے ابو سفیان سے اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کروں گا اگر یہ غلط بیان نہیں کرے گا تو تم لوگوں نے اسے جھٹا دینا ہے یعنی کتنا سمجھدار اور زیرک ہے نا کہا جو سب سے قریب ہے وہ میرے قریب آئے جو سب سے زیادہ ریلیٹڈ ہے اور پھر باقی ساتھیوں کو بھی پیچھے بٹھا دیا اور ان کو کہا کہ دیکھو اگر یہ غلط بیان نہیں کرے گا تو بتانا تاکہ کیا ہو یہ شخص بھی غلط بیان نہیں نہ کرے اور ایکچلی یہی ہوا نا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا نا تو میں آپ کے بارے میں یقینا جھوٹ بولتا یعنی ان کو اللہ کا تو خوف تھا ہی نہیں ان کو تو دنیا کا خوف تھا تو اس کو تھا کہ میرے پیچھے لوگ بیٹے میں ہیں ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بہت زیادہ تھی ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا پہلا سوال جو حرقل نے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نصب کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا وہ اونچے نصب والے ہیں پھر کہنے لگا اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے تم سے کبھی کسی نے کہی ہے یعنی جس بات کی یہ دعوت دے رہے پہلے کبھی کسی نے دی ہے میں نے کہا نہیں نے لگا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کیا یا غریبوں نے میں نے کہا کمزوروں نے کہنے لگا اس کے پیروکار دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں دیکھیں کتنے انلیٹکل سوال ہیں اب ان سوالوں کی وجہ بھی وہ آگے خود ہی بتائے گا اس لیے میں ان کو اسپلین نہیں کرے میں نے کہا بھلکہ ان کی تو تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہے ہیں کہنے لگا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو اور کہ مرتد بھی ہو جاتا ہے کیسے کیسے سپیسیفک قویسٹنز پوچھ رہے ہیں میں نے کہا نہیں کہنے لگا اس نے جو بات کہی ہے اس دعوت نبوت سے پہلے لوگ اس کو جھوٹ کا الزام لگاتے تھے میں نے کہا نہیں یہاں پہ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہم تو صادق علمین کہتے تھے لیکن بس انہوں نے صرف نہیں کہہ دیا کہنے لگا کیا وہ بدہدی کرتا ہے میں نے کہا نہیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ ایک صلح کی مدت میں کونسا صلح صلح ہے دیبیا ہم اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزاریں معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا ابو سفیان کہتے ہیں اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا کہنے لگا مطلب جتنی ڈنڈی مار سکتے تھے نا بس اتنی میکسیمم وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لی کہتے ہیں کہ مجھے کہیں موقع نہیں ملا کہنے لگا کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ لڑی ہے میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی میں نے کہا جنگ میں ہم دونوں برابر کی چھوٹ ہیں کبھی وہ سکھ پہنچاتے ہیں اور کبھی ہم اس کو نقصان دیتے بدر میں مسلمانوں نے ستر ہلاک کیے تھے اور ستر قیدی بنائے تھے اور احد میں مسلمانوں کے ستر شہید ہو گئے تھے میں نے کہا اچھا پھر اگلا سوال کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ کرو جن کے تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماز چائی پرہیزگاری پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ دل کتنا تنگ اور شرک جو ہے وہ کیسا ایک مہر ہوتی ہے کہ اتنی اچھی باتیں اور اتنی بہترین گوائی کے باوجود بھی نہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا ابو سفیان کو اس کے بعد حرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں تم سے اس شخص تمہارے اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب پوچھا ہے تو اب وہ لوجک بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں پی تم نے بتایا کہ وہ اونچے نصب کا ہے دستور بھی یہی ہے پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نصب میں بھیجے جاتے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ بات پہلے کسی نے کی ہے تم نے کہا نہیں میں بتاؤں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کی ہوتی نا تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص اس کی نقالی کر رہے جو اس سے پہلے کی جا چکی ہے پھر اگلے سوال کے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے دریافت کیا تھا کہ اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ ہے تم نے کہا نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ ہوتا نا تو وہ یہ شخص کہتا کہ میں اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہوں اور میں نے یہ دریافت کیا کہ جو بات اس نے کی ہے اس سے پہلے تم نے کبھی جھوٹ بولنے کا الزام آیت کیا تو تم نے بتایا نہیں اور یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص لوگوں پر جھوٹ باندنے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ بولے یعنی نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور تو تم نے بتایا کہ ناتواہ یعنی کمزور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں ہمیشہ قرآن میں بھی ہم سورہود میں جن سورٹوں میں بھی نبیوں کے تذکرے آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ معاشرے کا جو لور طبقہ ہوتا ہے کمزور پساوہ غلاموں کا مظلوم طبقہ جو ہے نا وہ ہی نبیوں کی معاونت اور حمایت کرتا ہے وجہ اس کی بڑی کلیر کٹ ہے اسلام ایک انصاف کا اور عدل کا پیغام لے کر آتا ہے حقوق اللہ بات کا پیغام لے کر آتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے اور اسلام کے نافذ ہونے سے جو معاشرے کا کمپرور اور انڈر پریولیش طبقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو ان کے غصب کیاوے حقوق مل جاتے ہیں ان کو عدل اور انصاف کی وجہ سے ان کا لیول جو ہے وہ الیویٹ ہو جاتا ہے معاشرے میں اس لیے وہ ریڈلی اسلام میں داخل ہوتے ہیں لیکن آن دو کانٹریڈی اوپر والا طبقہ ہمیشہ اسلامائزیشن اور نفاظ اسلام کو نبیوں کی تعلیمات کو ریاکٹ اور ریزسٹ اور اپوز کرتا ہے اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ان کو اپنی حکومت عودے اقتدار ان پر زد پڑتی بھی نظر آتی ہے اور ان کے سٹینڈرز اور سٹیٹسز گر جانے کا امکان ہوتا ہے لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ دعوت انبیاء ہمیشہ غلبہ جو ہے وہ طبیعہ آیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی دیکھیں تو نچلے طبقے کے غلام ہیں حضرت بلال حضرت زید بن حریس حضرت اسامہ بن زید ان کے بیٹے ہیں حضرت سلمان فارسی دیکھیں پھر آپ آل یاسر دیکھیں حضرت قباب بن ارد دیکھیں یہ سب غلام تھے بڑے ریڈلی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن اوپر والا طبقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے میں شامل ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق جیسے بار روب حضرت عثمان غنی جیسے حضرت عبد الرحمن بل آف جیسے مالدار لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جیسے بڑے اگریسی ور طاقتور اور صاحب قوت لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی جیسے علم والے لوگ یہ سب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تب ہی غلبہ اسلام ہوا تھا آج کے دور میں بھی نیچلے طبقے میں بھی قرآن اور حدیث عام کرنا ہے لیکن اوپر والے طبقے کو انہی میں سے کچھ پڑے لکھے لوگ انہی کی زبان میں ان سے زیادہ امپریسیو طریقے سے قرآن اور حدیث پڑھائیں گے اور اوپر والے طبقے کو نفاظ اسلام اور غلبہ اسلام میں قائل کریں گے تو تب ہی نفاظ اسلام ہوگا آج پڑے لکھے طبقوں کچھ پروفیشنلز کچھ ہائیلی ایڈوکیٹر لٹریٹ طبقے کے لوگوں کو اس دعوت اسلام اور اس دعوت دین اور قرآن کو اپنا ذابطہ خیات بنانا ہے غلبہ اسلام کو ممکن بنانے کے لئے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس کام کے لئے قبول فرمالے دونوں نے فرمایا کہ اوپر والا طبقہ جو ہے وہی نیچے والا طبقہ جو ہے وہی ہمیشہ پیرو کرتا ہے پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یعنی پاپیولارٹی گراف زیادہ ہو رہے تو تم نے بتایا کہ ان کی تعداد میں تو مزلسل اضافہ اور حقیقت ہے کہ ایمان کا یہی حال ہوتا ہے تاں کہ وہ پایت تک میل تک پہنچ جائے پھر میں نے پوچھا کہ اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کے مرتد ہوتا ہے یعنی دین سے کبھی کوئی پھر ہے کہ آئیں دین کو دیکھیں پرکیں اور پھر اس کے بعد اس سے پھر جائیں یعنی کوئی جھول تو نہیں ہے اس میں تم نے بتایا کہ نہیں ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی چاشتی تو جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں ہے میں نے دریافت کیا کیا وہ اہد شکنی بھی کرتا ہے تو تم نے بتایا نہیں اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں کرتے میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتایا اللہ کی عبادت اس کے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم دیتا ہے بدھ پرستی سے منع کرتا ہے اور نماز سچائی پرہزگاری پاک دامنی اختیار کرنے کے بارے میں کہتا ہے تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ سچ ہے تو یہ شخص بہت چل اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے دونوں قدم ہیں یہ دیکھ لیجئے ہرقل کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا اور ہرقل نے جب ابو سفیان سے تصدیق کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین اور دعوت اور تبلیغ کے اس دور کے بارے میں تو اس کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے اس علاقے پر غالب ہو جائے گا غلبہ اسلام کا یقین کس کو ہو رہا ہے ہرقل کو یقین ہو رہا ہے اپنے دور کے سپر پاور کو آج میں اور آپ پتہ نہیں مایوس کیوں ہیں نا امید کیوں ہیں اللہ ہمیں اس دعوت کو لے کر پھیلانے کی توفیق اطاف میں جانتا ہوں کہ یہ نبی آنے والا تھا لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا آپ کو پتہ نہیں کہ بنی اسرائیل کا تو خیال تھا کہ ہماری لڑی میں سے ہوگا وہ بنی اسرائیل میں آ گئے اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اسے ملاقات کی ضرور زہمت اٹھاتا اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہرکل کا دل کیسے بدلا ہوئے اس کے بعد ہرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو انہوں نے دیہ قلبی کے ذریعے حاکم بسرہ کے پاس بھیجا تھا اس نے وہ خط ہرکل کو پہنچا دیا ہرکل نے اسے پڑا اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے بسم اللہ سے کرنا یہاں تک کہ خط کی تحریر بھی بسم اللہ ہی سے آغاز کرنا حضر سلمان علیہ السلام نے بھی جب ملکہ سبا کو خط لکھا تھا تو بسم اللہ ہی سے آغاز کیا تھا نبیوں کی سنتیں ملتی جلتی ہیں اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرکل عظیم روم کی طرف کے نام اس شخص پر سلام جو خدایت کی پیروی کرے سلام کس کو کرتے ہیں مسلمان جو اللہ کی خدایت کو پیروی کرے اس کے بعد میں تجھے قلمہ اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جا محفوظ رہے گا اللہ تجھے دورہ عجر دے گا پھر اگر تُو بات نہیں مانے گا تو تیری ریایہ کا گناہ بھی تجھ پر کو گا بڑی کلیر دو ٹوک دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علمران کی آیات بھی اپنے اس دعوتی خط میں لکھی اور وہ آیات کیا تھی یا اہل الكتابی اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہیں دعوت کا بڑا خوبصورت سا نکتہ ہے ڈیفرنس آف اپینین کو ہائلائٹ نہیں کرنا کومن پوائنٹس اور کومن ایشیوز کو ہائلائٹ کر کے اپنی کومن باتوں کو ہائلائٹ کر کے لوگوں کو دیم کی طرف دعوت دینی ہے آج ہم ایک مسلمان ہونے کے باوجود فرقے بنا کے لوگوں کو ایک دوسر سے متنفر کر رہے ہیں وہاں عیسائیوں کو بھی کومن پوائنٹس کو ہائلائٹ کیا جا رہے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ بنا لے پس اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو گوار ہو ہم تو فرمبردار ہیں ابو صفیاء نے جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہو چکا یہ بہت طویل سا واقعہ اس لیے میں اس کو صرف ریڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیسے انسیڈنسز ہوئے انشاءاللہ آگے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ساتھ ساتھ واضح ہوتی رہیں گی وہ جب ہرقل خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں تو آوازیں بلند ہو گئی بہت شور مچا ہم باہر نکال دئیے گئے ہم باہر آ کر ہم نے اپنے ساتھیوں سے ابو صفیان کہتے ہیں میں نے کیا کہا ابو قبشا کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعروف اس لیے کروا رہے ہیں کہ عربوں کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جب کسی کی زلت کرتے تھے اور عزت میں کمی کرنا چاہتے تھے اور اس کو بہت زیادہ معزز نہیں کرنا چاہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے ان کے اباؤ اجداد میں وہ شخص کوئی گمنام شاہ سخت تھا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ حمجد میں ابو طالب بھی تھے حاشم بھی تھے ریناؤنڈ لوگ بھی تھے لیکن انہوں نے اس گریٹ گرینٹ فادرز میں سے نام لیا جو بلکل گمنام سی زندگی گزارتے تھے ابو قبشا کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈڑتا ہے اس کے زور کے بعد حضرت ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آئے گا کیونکہ ہرگل کہہ رہا ہے کہ میرے قدم جائیں وہ اس علاقے پر وہ غالب آ جائے گا تو ابو سفیان کو کیسے یقین نہیں آنا تھا اسی لئے جب فتح مکہ کے لئے آپ تشریف لے کہتے ہیں تو ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ داخل ہونے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا کیونکہ دل میں بات پہلے کھپ چکی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزین کر دیا ابن ناتور جو ایلہ کے گورنر ہرگل کا مساحب اور شام کے عیسائیوں کا پادی تھا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہرگل جو بیلہ یعنی بیت المقدس آیا تو ایک روہ صبح کے وقت رنجیدہ تھا اس کے کچھ مساحب اسے کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بجی بجی ہے ابن ناتور نے کہا کہ ہرگل ماہر نجومی اور ستارہ شناستہ کسی بھی قوم کے اندر جب ان کی آسمانی کتابیں نکل جاتی ہیں نا تو پھر اس قسم کی خرافات اور علم فلکیات اور نجوم اور غیب کے معاملات آ جاتے ہیں بادشاہ ماہر نجومی طور ستارہ شناستہ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا میں نے آج رات تاروں پر نگاہ ڈالی ہے تو دیکھتا ہوں کہ خطنا کرنے والے لوگوں کا بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے کن کا بادشاہ آ چکا ہے کن کا لیڈر آ چکا ہے جو خطنا کرواتے ہیں اب بتاؤ ان دونوں کون سے لوگ خطنا کرواتے ہیں اصل میں عیسائی خطنا نہیں کرواتے اور یہ عیسائیوں کا حکمران ہے تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آج کل کون سے لوگ خطنا کراتے ہیں مصاحب کہنے لگے یہودیوں کے سوائے کوئی خطنا نہیں کراتا ان سے تو فکر مند ہونے کی بلکل بھی ضرورت ہے یعنی تھوڑے سے ہیں بکرے میں ہیں اور ویسے بھی کیا کریں گے آپ ان اہلِ علاقہ کو پروانہ دے دیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار دیں یہ وہی کام ہے نا جو فیرون اصل میں ظالم مکمران اپنی کرسی کو بچانے کیلئے نا قتل عام ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اس گفتگو کے دورانی ہرکل کے سامنے ایک شخص پیج کیا گیا جسے شاہ غصان نے بھیجا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا جب ہرکل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا اسے لے جاؤ اور دیکھو اس کا خطنا ہوا ہے کہ نہیں کیونکہ اس کے دل میں اب یہ بات تو کھٹک رہی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اب سچے نبی ہیں جن کا تذکرہ تو دیکھو کہ اس کا خطنا ہوا ہے کہ نہیں لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرکل کو بتایا کہ اس کا خطنا ہوا ہے خطنا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ پانچ باتیں فطرت ہیں اسلام دین فطرت ہے اور مسلمانوں کے لیے پانچ باتیں کرنا فطرت ہے نمبر ون خطنا کروانا ناکن تراشنا موچ کے بال کتروانا بغل کے بال اکھارنا اور زیر ناف کے بال مونڈنا ان پانچوں میں بالوں کا تذکرہ بھی ہے اور بالوں کا جو مستخب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے زیادہ قریب طریقہ ہے وہ اس حدیث میں بیان بھی کیا گیا ہرکل نے اسے دریافت کیا کہ عرب خطنا کرتے ہیں اس نے کہا ہاں وہ خطنا کرتے ہیں تب ہرکل نے کہا یہی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے پھر ہرکل نے اپنے علمِ حمپلہ ایک دوست کو رومیا میں خط لکھا اور خود ہمس روانہ ہو گیا اب بھی ہمس پہنچا ہی نہیں تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب بھی موصول ہو گیا اس کی رائے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں یعنی دوست بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں ہے ہرکل کے موافق تھی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں آخر ہمس پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دی جب وہ سب آگئے تو اس نے حکم دیا دروازہ بند کر تو پھر بالا خانے سے یعنی اوپر والے منزل کے اوپر چڑھ کے انہیں دیکھا اور کہنے لگا روم کے لوگوں اگر تم اپنی کامیابی اور بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو یعنی بات تو اس کو سمجھ آگئی تھی اس نے اپنے سارے لوگوں کو مشیروں کو سینیٹرز کو اسیمبلی میمبر ساروں کو جمع کر کے کہا چلو اپنے بھی پر ایمان لے اوصل اللہ وانے سے یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ تو جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرح دوڑے یہ عیسائی تھے یہ تو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے دیکھا تو وہ بند تھے اب جب ہرکل نے ان کی نفرت کو دیکھا ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا اب اس کو کیا لگا کہ اگر یہ میرے مساہب میرے اسیمبلی میرے سینیٹرز یہ سارے میرے خلاف ہو گئے تو پھر میری تو کرسی کمزور ہو جائے گی حکومت اور اوتا جب جاتا وہ نظر آیا تو پھر ڈپلومیسی سے اس نے اپنی بات دیکھیں کیسے بدلی جب ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ جب وہ آئے تو کہنے لگا میں نے تو جو ابھی بات تمہیں کہی تھی نا وہ تو صرف آزمانے کیلئے کہی تھی کہ دیکھوں تو صحیح کہ تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو اب میں دیکھ چکا پھر تم حاضرین نے اسے سجدہ کیا پھر جو حاضرین تھے انہوں نے سجدہ کیا اسے راضی ہو گئے ہرکل کے ایمان لانے کے بارے میں یہ آخری آخری معلومات ہیں گویا ہرکل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا جان لیا تھا مان لیا تھا دعوت ابتدام میں دی بھی تھی پوری تحقیق اور تصدیق کرنے کے بعد اس نے دعوت دی تھی لیکن اصل بات یہ کہ جب اس کی حکومت عودے کرسی پر وہ زد پڑتی بھی نظر آئی تو وہ کیا کیا وہ ڈپلومیسی سے واپس پھر گیا یہ ہے انکارِ خق اور کفر کی سب سے بڑی وجہ حبِ دنیا دنیا کی محبت انکارِ خق کی جو بہت بڑی بڑی وجہات ہیں وہ زد اور ڈھٹائی بھی ہے لاعلمی اور جہالت بھی ہے تقبر اور انانیت بھی ہے لیکن حبِ دنیا کی سب سے بڑی وجہ حبِ دنیا وہ سب سے بڑی وجہ ہے جو قفر اور انکارِ خق کی وجہ بنتی ہے اللہ ہمیں دنیا کی محبتوں سے غنی کرتے اللہ ہمیں دنیا کی محبتوں سے غنی کر کے اللہ اپنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت اطاف فرما دنیا کے فکروں سے غنی کر کے اللہ ہماری فکرِ آخرت کو ہماری غالب فکر بنا کتاب الیمان ایمانیات پر مشتمل تذکرے والی کتاب ایمان کا مطلب کیا ہے ایمان کا مادہ حمزہ مین نون امن امن اور ایمان کا اپس میں بہت گہرا تعلق ہے ایمان کا مطلب ہے مان لینا ایکسیپٹ کر لینا مان لینا اگر کوئی مان لیتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے کائنات میں ساری مخلوق یونیورس کی ساری کرییشنز اللہ کی مانتی ہیں تو کائنات میں بہت امن ہے بڑا پیس اور بڑی ٹرانکویلٹی ہے اسی طرح اس روح زمین پر جب لوز کو قوانین کو مان لیا جاتا ہے تو امن ہوتا ہے شہروں اور سڑکوں کے اوپر ٹرافک لوز کو مان لیتے ہیں تو پھر امن ہوتا ہے گھر کے اندر بی بی شوہر کی امن لیتی ہے تو امن ہوتا ہے بچے ماں باپ کی مانتے ہیں تو امن ہوتا ہے بی بی شوہر کی نہیں مانتی تو بد امنی ہو جاتی ہے تو ایمان اور امن کا تعلق ہے ایمان کا مطلب ماننا ہے کیسے ماننا صرف ٹپ آف تا ٹانگ نوکے زمان سے اعلان کر کے اقرار کر کے ماننا نہیں دل سے ماننا اور صرف دل سے بھی نہیں ماننا اپنے عمل سے جو ماننا ہے اس کی تصدیق کر کے دکھانا یہ اصل میں ایمان کی تکمیل ہے مثلا میں کئی دفعہ یہ بات ایمان کی مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں کہ ایمان ماننا ہے اپنے عمل کی تصدیق بھی جاتا ہے ایمان کہ وہ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے وہ ماں ہے اپنے بچہ جوان اس کا بیٹھا وہ اس کو کہتی ہے بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لو تو وہ کہتا ہے کہ اچھا امی پڑھ لیتا نہیں پڑھتا پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں آواز دیتی ہے بیٹا نماز پڑھ لو وہ کہتا ہے اچھا امی جان پیاری امی جان پڑھ لیتا ہوں وہ پھر کہتی ہے بیٹا نماز پڑھ لو وقت گزر رہے جا رہے اندھیرہ ہو رہے مغرب کا وقت نکل جائے میری امی جان میری جان آپ پہ قربان میں ابھی پڑھ لیتا ہوں لیکن پڑھتا کوئی نہیں ہے باپ بیٹی کو کہتا ہے بیٹی گھر سے نکلا کر دو باپردہ ہو کے نکلا کرو باہیا لباس پہن اچھا ابو جان پھر دوسرے دن وہی بات بیٹی میں نے تمہیں کہا ہے باپردہ باہیا لباس پہن کے نکلا کرو ایسے مت ظلفیں بھی کہہ رہے جی ابو جان بلکل ویسے ہی ہوگا جیسے آپ کہتے ہیں دو تین دن اما بھی ابا بھی کہہ رہے ہیں لیکن عمل نہیں مان رہا زبان بھی مان رہی ہے دل بھی مان رہا لیکن عمل نہیں ہو رہا یہ ماں باپ یقیناً یہ کہیں گے کہ میرے بچے ہمارے بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا یہ ایمان ہے ایمان ایمان مفصل ہے اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر اور آخرت پر یہ پانچ ایمان ایمان مفصل ہیں اللہ کو ماننا ہے اس کی ایمانی ہے فرشتوں کو مان کے وہ ملک الموت کو یاد رکھنا ہے قبر کے فرشتوں کو ملنے کی تیاری کرنی ہے قراماً قاتبین کی تیاری رکھنی ہے نبیوں کو ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو ماننا ہے کتابوں کو ماننا ہے اور ان کی مانی ہے قیامت کو ماننا ہے اور اس قیامت کی تیاری کرنی ہے یہ ہے ایمان اصل میں حقیقتاً کتاب الیمان کا پہلا باب فرمان نابوی کیا ہے بنی الاسلام اسلام کی بنیاد حدیث نمبر آٹھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر کسی بھی امارت کی بنیاد اس کی فاؤنٹیشنز اس کی اصل اور حقیقت ہوتی ہیں اس کا پہلا مرکلہ ہوتی ہیں اور جب تک کسی امارت کی بنیاد نہ ہو وہ امارت مضبوط نہیں ہوتی وہ امارت کھڑی نہیں ہو سکتی اگر دیوار سڑک اس کے فرش کو زمین سے اوپر ہی دیوار کو چند جو ہیں وہ اینٹوں کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا تو ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ ایک ہلکے سے زلزلے کے ساتھ وہ دیواریں بھی اور چھت گر جائے گا امارت کی مضبوطی کے لیے اس کی پائیداری کے لیے اس کے اچھی طرح مضبوط ہو کہ کھڑے ہو کر قائم رہنے کے لیے بنیادوں کا ہونا اور بنیادوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے تو اسلام کی پانچ بنیادیں بیسک فنڈامنٹل فاؤنڈیشنز آف اسلام کیا ہیں شہادتنا لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں نمبر ون بنیاد آف اسلام کیا ہے توحید عقیدہ توحید اور بندگی اور عطاعت صرف اللہ کی پہلی بنیاد اسلام کی کیا ہے عقیدہ توحید ولا تشرقو بھی شہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا قل ہو اللہ ہو آحد اس کو ایک مانا جائے گا یہ پہلی بنیاد ہے لیکن ایک ماننے کے بعد اس ایک کا واحد کا حق کیا ہے کہ جسمانی روحانی عبادات مالی عبادات صرف اس کی ہوں گی اور اس کے لیے ہوں گی صرف اس کی ہوں گی اور اس کے لیے ہوں گی اس کا ہوگا اور اس کے لیے ہوگا اپنا نفس اپنا گھرانہ اپنی برادری اپنا معاشرہ کسی کے احکامات کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک وہ اس ایک الہ کے احکامات کے مطابق اور خدود کے مطابق نہ ہو یہ پہلی تلوار جب چلتی ہے یہ پہلی لا الہ اللہ کی تلوار مومن چلاتا ہے تو یہ بنیاد ہو جاتی ہے اسلام کی امارت کی دوسری گواہی کہہ اسلام پر ایمان لانا ان کو ماننا اور ان کی ماننا حدیث اور سنت کو ماننا اس کو پڑھنا اس کو سیکھنا اس کو جاننا اس کو ماننا اس کے مطابق زندگی اپنانا یہ دوسرا یہ دوسرا ستون ہے اسلام کا اور پھر اس ایمان کے بات کیا ہے اس ایمان کے بات کیا ہے اللہ پر بھی ایمان آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان آگیا کیا ایمان مکمل ہے کیا اسلام مکمل ہے نہیں آکے عمل ہیں کونسا عمل نماز قائم کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اسی آرڈر میں ہی آتا ہے نا ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلی چیز روزے تو جب کہیں رمضان آئے گا تین چار چھے مہینے کے بعد تب رکھے گا پیسے تو جب اس کے پاس سال وہ میاد وہ اس نصاب پہ گزے گی تو زکاة تو پھر اس کے سال بعد دے گا زندگی میں کبھی اس کی جسمانی مالی استطاعت ہوگی تو حج کرے گا لیکن امیجیٹلی کلمہ پڑھنے کے بعد فورا جو سب سے پہلے کام کرتا ہے وہ نماز قائم کرتے تو لہٰذا توحید اور رسالت کے بعد نماز روزہ زکاة حج یہ اسلام کی بنیادیں بھی ہیں اور یہ اسلام کے ستون بھی ہیں کوئی ان چار بنیادی عبادات کے بارے میں یہ شرح صدر رہ جائیے کہ یہ بنیادیں بھی ہیں اور یہ ستون بھی ہیں نہ بنیادوں کے بغیر نہ ستونوں کے بغیر عمارت نہیں بنا کرتے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی اٹھک بیٹھک کرنے کی یا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور زکاةیں نہیں دے رہے ہیں اور ماں نئی میں زکاة ہیں یا جو جسمانی مالی استطاعت کے مطابق باوجود حج نہیں کر رہے ہیں ان کی دین کی اور ایمان کی اسلام کی عمارت مقمل نہیں ہوگی اسلام کی عمارت مقمل نہ ہوئی تو شاید جنت کے گھر کی عمارت اور محل کی عمارت بھی خاصل نہیں ہوگی رب ابنی لعندہ کا بیتن فل جنہ باب نمبر دو امور ایمان حدیث نمبر نو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ساٹھ سے کچھ زائد شاخیں ہیں اسلام کی شاخیں وہ یا اسلام کو ایک درخت سے تشبیح دی جا رہی ہے اور یہ تشبیح نا قرآن میں اور شکلوں میں بھی آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں مومن کو شجرتن تویی باتن کہہ پر پکارتا ہے اللہ مومنوں کو اولائے کا ہم المفلحون فلہ سے ایک کاشتکار سے تشبیح دیتا ہے اور یہ مثالیں بہت دفعہ قرآن میں آتی ہیں اسی طرح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک کھجور کے درخت سے تشبیح دی تو مسلمان کو درخت سے تشبیح پاکیزہ درخت سے تشبیح دی جا رہی ہے کھجور کے درخت سے تشبیح دی جا رہی ہے اسلام کی شاخوں کا تذکرہ کیا جا رہے اور مسلمانوں کو مومنوں کو کاشتکار اور فلہ کہہ کر پکارا جا رہے اور معاملہ ایسے ہی اصل میں ہوتا کیا کہ جب ایمان کا بیج ڈالا جاتا ہے تو ایمان کا بیج جب ڈالا جائے اور اسلام کا آغاز جب ہوتا ہے اس کی قرآن اور حدیث اور اسلام کی تعلیمات کا پانی لگتا ہے آبیاری ہوتی ہے تو اس بیج کے نیچے سے کیا کونسی جڑے نکلتی ہیں وہ روحانی جو عبادات ہیں ذکر شکر توقل تقوی خوف خدا ان کی جڑے نکلتی ہیں تو پھر اوپر سے چھوٹی چھوٹی عمال سوالیہ کی کمپلیں نکلتی ہیں مزید جب ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے اس درخت کی آبیاری کی جاتی ہے نن نن نپودوں کی تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی کمپلیں شاخیں بن جاتی ہیں اور پھر شاخیں بن کے یہ پورا پیڑ بن جاتا ہے وہ پیڑ اسلام کا پیڑ بھی ہوتا ہے اور وہ پیڑ جو ہے وہ شجرت انتویبت ان مومن بھی ہوتا ہے اسلام اپنے محول کو فیض دیتے ہیں اور مومن اپنے پورے محول اور معاشرے کو فیض یاب کرتے ہیں اس درخت کی طرح وہاں پہ حقوق العباد کی شاخیں ہیں حقوق العباد کی شاخیں ہیں حقوق اللہ کی شاخیں ہیں اور پھر ان کے اوپر عمال سوالی اور عبادات اور خسن اخلاق اور خسن معاملات کے پھل لگتے ہیں اور پھر خسن اخلاق اور احسان کی خوشبو جو خیر وہ مخلق موتر کر دیتی ہے اور یہ اسلام احسان سکھا دیتے اور مسلمان محسن بن جاتے ہیں معاشر کے افراد کے لیے اپنے عدگرد کے بندوں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان کی سار سے کچھ زائد شاخیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے والحیاء شعبتم من الائیمان یعنی ایمان کی تکمیل کے لیے اور مسلمان شجرت ان طویبت ان بننے کیلئے ضروری کیا ہے کہ اس کے اندر ایک شاخ حیاء کی بھی ہو اس کے پر حیاء کے سمراد بھی ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کے حوالے سے فرمایا کہ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے اور حدیث صحیح حدیث کے الفاظ ہیں نہیں لاتی حیاء مگر خیر نہیں لاتی حیاء مگر خیر یعنی حیاء سے خیر ہی آتی ہے اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا جو بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ تو بہت ہی زیادہ حیاء کرتی تو بہت ہی زیادہ شرمیلی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ پردہ کرتی ہے اس سے خیر ہی ملے گی کوئی نقصان نہیں ہوگا نہیں لاتی حیاء مگر خیر اور پھر وارننگ ہے جب حیاء نہ ہو دونوں چیزیں بتا رہیے نا حدیث زیادہ ہوگی تو خیر ہی خیر ملے گی اور اگر نہیں ہوگی جو حیاء نہ کرے پھر وہ جو شاہے کرے اس کے لئے کھلی چھٹی ہے ہر گرائی کا ہر گناہ کا دروازہ کھل ہے وہ شیطان کا ترنوالہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا لباس اور بنین آدم علیہ السلام کا لباس وہ اسی لئے چھینتا ہے کہ وہ حیاء چھینتا ہے ستر کھول کے اور جب حیاء کھول دیتا ہے تو پھر ہر گرائی کا دروازہ اور وہ شیطان کا ترنوالہ تو یہ حیاء ہے حیاء بس وقت ہم لوگ صحیح طرح سے اس کا مطلب نہیں سمجھتے کئی دفعہ لوگ حیاء کو صرف لباس ہی کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اچھا ساتھ لباس پہننا باپردہ لباس پہننا حیاء سمجھی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لباس کبہ حیاء ہونا حیاء کے ایک علامت ہے اور حیادار ہونے کے لئے ضروری اور لازم ہے لیکن یہ حیاء کا صرف ایک پہلو ہے یہ حیاء کا صرف ایک سفیر ہے یہ قل حیاء نہیں ہے ایک خاتون بڑا باپردہ لباس پہن لیتی ہے بڑا باہیاء لباس پہن لیتی ہے نکاح بول لیتی ہے برکے پردے سب پہن لیتی ہے لیکن این ممکن ہے کہ پھر بھی بے حیاء ہو اس کے چلنے کا طریقہ اس کے بولنے کا طریقہ اس کے نگاہوں کے تیر وہ پھر بھی بے خیاء ہو تو حیاء is not just about the dress coat حیاء doesn't mean کہ dress بہت اہم ہے لباس بے خیائی کا مطلب صرف اوریانی نہیں ہے بے حیائی کا مطلب صرف برخنہ اور غیر لباس نہیں ہے there is much more to it حیاء وہ جو کہتے ہیں کہ دل میں بھی ہوتی ہے اور نگاہوں میں بھی ہوتی ہے اور حیاء جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہوتی ہے تو حیاء کا تو ایک بہت بڑا سا سفیر ہے حیاء کا تو ایک بہت وسیع سا کانسپٹ ہے یہ حیاء کا تصور ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ گناہ کیا ہے تو کسی نے بتایا کہ گناہ یہ ہے کہ جب تو کوئی کام کرے تو تجھے یہ برا لگے کہ لوگ اسے جان لیں گے تو نے کیا کیا یہ حیاء ہے لوگوں سے کہ مجھے شرم آتی لوگوں کو پتہ چلے گا میں جھوٹ بولتی ہوں لوگوں کو پتہ چلے گا میں گالی بکتی ہوں یہ حیاء ہے ایک شکل میں اور وہ حیاء ہی کا انداز ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ کسی نامحرم کے ساتھ رکشہ پہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے گھومتی پھرتی کیوں نہیں ہے کہ اس کو حیاء آجاتی ہے میرا چچا دیکھے گا میرا مامو دیکھے گا میرا بھائی دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا میری برادری دیکھے گی مجھے اس حال میں تو لوگ کیا کہیں گے یہ حیاء ہے تو حیاء ایک بہت بڑا سا پرسپیکٹیو ہے اللہ سبحانہ تعالی ہماری اور ہمارے اولادوں کے ایمان اسلام عزت عبرو حیاء کی حفاظت فرما اور اللہ ہمیں حیاء کی حفاظت کے طریقے عداب اور سلیقے سکھا اللہ ہمیں حیاء کا باہیاء لباس پہننے نگاہوں اور دلوں کی حیاء اللہ اور اللہ کے بندوں کی حیاء کرنے کا صحیح انداز اور عدب اور سلیقہ سکھا باب نمبر تین مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے پورے باب اور پورے کتاب اور پورے چپٹر میں ایمان کا اور اسلام کا کانسپٹ سمجھایا جائے گا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے مسلم کون ہے اور مومن کون ہے آگے چلنے سے پہلے طرح تھوڑا سا فرق باریک سے دیکھ لیجئے مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور پھر کو ماننے کے بعد جو اللہ کی ماننے لگتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے ایمان اللہ کو مان کر اللہ کی ماننا ہے اسلام کیا ہے اسلام کا روٹ پڑھے سین لام میم سالہ بھا کا مطلب ایک تو سلامتی سے ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے اسلام سلامتی کا پیغام لاتا ہے اسلام پر جمنے والے سلامتی کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور سلامت اور محفوظ ہو جاتے ہیں وہ معاشرہ جس میں اسلام ہے وہ سلامت رہتا ہے وہ گھرانہ جس میں اسلام کا رنگ ہے وہ سلامت رہتا ہے بے خیائی سے فہاشی سے نقصانوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے جیسے ایمان کا اور امن کا تعلق ہے ویسے اسلام کا اور سلامتی کا تعلق ہے اور مسلم اسلام لانے والا اسلام کا روٹ ورڈ سین لام میم ہے ایک تو تعلق سلامتی سے ہو گیا لیکن اصل مطلب مسلم کا اور اسلام کا کیا ہے اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دینا سر تسلیم خم کر دینا اصل میں اسلام ہے obedience to Allah obedience to Allah بندگی اور اطاعت اللہ کی جو ہے یہ اسلام اللہ کے آگے اپنے اختیار عمل سے دست بردار ہو جانا surrender کر دینا اپنی باغیں اللہ کو تھما دینا اللہ میری باغیں تیرے ہاتھ میں تو دائیں کھیچے گا میں دائیں جاؤں گا تو بائیں کھیچے گا میں بائیں جاؤں گا تو ڈھیل دے گا میں اڑوں گی تو روک لے گا میں رک جاؤں گی یہ ہے اسلام مسلمن حنیفن وہ ہوتا ہے جو فوکس کر کے اللہ کے آگے surrender کر دیتا ہے اور اللہ کی بندگی کرتا ہے تو یہاں پر حدیث بتا رہی ہے حدیث نمبر 10 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم کون ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبانوں سے دوسرے مسلمانوں کو کسی شکل میں ذک اور نقصان جو نہیں پہنچاتا وہ مسلم ہے خطبہ حجت الودا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خرمت کا تصور سکھایا تھا ہر مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان کی جان مال عزت اور عبرو حرام ہے تو ہاتھ اور زبان مسلمان کی ہاتھ اور زبان سے کسی کے جان مال عزت اور عبرو کو نقصان پہنچانا حرام ہے جو اس خرمت کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے حدیث کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کی جانوں مالوں عزتوں اور عبرو کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے محفوظ رکھتا ہے وہ مسلمان ہے اس کا اسلام مکمل ہے اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے وہ اسلام ہے اسلام کی تکمیل کے لئے دوسروں کو اپنے یہ دو نقصان کے آلے ہیں ہمارے جو دو نقصان کے آلیں ہیں جو کسی کو نقصان اور ضرر دے سکتے ہیں وہ زبان ہیں اور یہاں پھر ہاتھ ہے کسی کو دکھایا جاتا ہے کسی کو رولایا جاتا ہے کسی کو بے عبرو کیا جاتا ہے کسی کو زلیل اور عصوہ کیا جاتا ہے اور پھر ہاتھوں سے مار پیٹ ظلم زیادتی مار پیٹ حک تلفی یہ سارا کچھ ہاتھوں سے زبان سے چگلیاں ہیں غیبتیں ہیں مزاک ہے استہزہ ہے تمسکر ہے القاب ہے نام رکھنا ہے تزہیق ہے اور کسی کو دکھانا ہے کسی کو رولانا ہے اور ہاتھ سے کسی کو مارنا ہے کسی کا چھیننا ہے کسی کا جھپٹنا ہے کسی کی چوری ہے کہیں بیمانی ہے کہیں زخیرہ اندوزی ہے کہیں دھانلی ہے کہیں ڈکیتی ہے کہیں قتل ہے یہ سب کچھ ہاتھ سے تو لہٰذا یہ ہے اسلام کے کسی دوسرے کو اپنے ہر قسم کے فتنے شر ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم زبان اور ہاتھ دونوں سے ہو سکتا ہے اس لیے بتا رہی ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اس حال میں آئے گا کہ اندھیروں کی شکل میں آئے گا موت بھی تو قیامت سغرا ہے نا تو موت کے بعد کی اندھیرے قبر کی اندھیرے حشر کی اندھیرے پول سرات کی اندھیرے جہنم کی اندھیرے کہاں سے ہوں گے ظلم کرنے پر اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت قسرت سے مانگتے تھے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا میں ظلم کیا جاؤ اسی لئے آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو صاحبہ نے فرمایا مظلوم کی تو مدد کریں گے ہم ظالم کی مدد کیسے کریں گے آپ نے فرمایا ظالم کی مدد ہے یہ کہ اس کا ہاں کھام لو آپ نے فرمایا کہ تمہارا اسلام تب پورا ہوتا ہے کہ جب تم کیا کرو تمہاری زمان سے اور تمہارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں اور مہاجر کون ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جسے اللہ نے منع کر دیا مہاجر حجرہ سے ہے حجرت حجرہ حجرہ کا مطلب اترک کر دینا چھوڑ دینا to leave to abandon something ایک تو حجرت وہ ہے جس کو ہم نیچرلی حجرت اور migration سمجھتے ہیں حجرت فی الارض زمین میں نقل مکانی کرنا جو permanent بھی ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کی مہاجرین مکہ نے کی وہ حجرت فی الارض ہے اور وہ افضل ترین ہے اس کا سب سے زیادہ عجر ہے لیکن ایک عارضی حجرت بھی ہوتی ہے زمین میں دین کو سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے دین کی اشاعت کے لیے تبلیغ کے لیے دین کی دعوت کے لیے پھر اس نے تو نہیں دین کی نفاظ کے لیے دین میں جہاد اور قتال کے لیے جو حجرتیں اپنے گھر بار مال کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب حجرتیں ہیں وہ آئرز ہی ہیں وہ بھی بہت افضل ہیں لیکن اس کے علاوہ یہاں سے جو حجرت کا تصور سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کی ہے نواہی ڈونٹس اف قرآن ان حدیث کو جاننے کے بعد اگر کسی چیز کو ترک کرتا ہے تو وہ بھی حجرت سود کے ایک آمات سورہ بکرا میں پڑتا ہے اپنے کاروبار میں سود کو چھوڑ دیتا ہے یہ حجرت ہے لباس کے حقامات سورہ نور میں احضاب میں پڑتا ہے ستر کے حقامات پڑتے ہیں اپنے پرانے لباس اور ڈریس کورڈ کو چھوڑ دیتا ہے بے خیائی اور ریانی والے لباس کو چھوڑ دیتی ہے کتنے ڈیزائنر کپڑے اس کے لٹکے پڑے ان کو چھوڑ دیتی ہے یہ حجرت ہے حجرت فللہ ہے اسی طرح موسیقی کی دکان ہے ویڈیوز کی دکان ہے شو بیز کا کام ہے لحوال حدیث موسیقی کا تصور سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن اور حدیث کی خرمت تصور کانسپ سمجھ میں آ جاتا ہے اس کاروبار کو چھوڑ دیتی ہے یہ حجرت فللرز ہے یہ حجرت فللہ للہ ہے اسی طرح سورہ حجرات کے حقامات پڑتے ہیں غیبت چغلی مزاک اڑانا بہتان اڑانا بہت عادت ہے لیکن محنت کر کے مشکت کر کے جو حدیث بتا رہی ہے باب نمبر چار کونسا مسلمان افضل ہے بالکلوپر والی حدیث سے ملتا جلتا مفہوم حدیث نمبر یارہ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا مسلمان افضل ہے پیچھے مسلمان بتایا گیا کہ مسلمان ہے کون المسلمون من صلیم المسلمون من لسانی و یدی ہی اب بتایا گیا کہ مسلمانوں میں سے افضل مسلمان کون ہیں مسلمان افضل کون ہیں آپ نے فرمایا ہے جس کی زبان سے زبان درازی سے اور دست اندازی سے دوسرے مسلمان محفوظ گو جائیں زبان درازی یعنی گالی گلوچ کرتا ہے کسی کی چوگلی غیبت کرتا ہے دو لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے کسی کا مزاک اڑاتا ہے ارے اس کو پتہ ہے اس نے قرآن پڑھ لیا ہے وَعِلُ اللِّ قُلِّ حُمَزَتِ اللُّ مَزَا وَعِلَ حَلَاقَةِ تَبَاہِيَ بَرْبَادِيَ کن لوگوں کے لیے جو کھل مکھلہ چوگلیاں کرتے ہیں جو پیٹ پیچھے کرتے ہیں جو آنکھوں کے اشارے سے کرتے ہیں جو زبان سے کرتے ہیں اس نے سورہ حجرات پڑھ لی ہے لَا يَسْخُرْ قَوْمُمْ مِنْ قَوْمٍ کوئی قوم کسی قوم کا مزاک نہ اڑائے تم اسے بعض دوسرے کی قیبت نہ کیا کریں بدگمانیاں نہ کیا کرو جو اس نے یہ پڑھ لیا ہے وہ ایمان لانے والا ہے وہ مسلم اللہ کے حقامات کو سننے کے آگے سرے تسلیم خم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں لوگوں کو اپنی زبان کے فتنوں سے چھوڑ دیتا ہے زبان درازی چھوڑ دیتا ہے زبان تو ایک دو دھاری تلوار ہے نا یہ تو وہ دو دھاری تلوار ہے جو اللہ نعمت بہت بڑی ہے لیکن یہ وہ دو دھاری تلوار ہے جب چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کے گھاؤ بھر جاتے ہیں زبان کے زخم نہیں بھرتے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا جب پوچھا گیا کہ سب سے خطرناک چیز کونسی ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان اور پوچھا گیا کہ میں سب سے زیادہ حفاظت کی اس کی کروں آپ نے فرمایا تمہاری زبان آپ نے وہ طویل خطبہ دیا اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا میں تمہیں خلاصہ بتاؤں آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کو زمان بن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی آپ نے فرمایا ماں تیری ماں تجھے گم پائے کیا تجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ زبان کے بربادی ہیں لوگوں کو گمانے والی جہنم میں اوندے مو گرانے والی ہیں اسی لئے یہی ہی وہ تصور ہے کہ زمان کی درازی سے لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم اسی لئے اپنی زبان کو کھینچا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اسی نے مجھے تمام مسئیبتوں میں مبتلا کیے بہت بڑے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان سب سے زیادہ قید کیے جانے کے لائک ہے کیوں کیوں کہ اسلام ہی تب ہی مقمل ہوگا مسلمان افضل مسلمان ہی تب بنے گا جب اس کی زبان قابو میں ہوگی جب زبطے لسان ہوگا اور زبان کی دست درازی کے ساتھ لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا اور دست انتازی ہاتھوں سے انٹیفیرنس لوگوں کی زندگیوں کے اندر کیوریوسٹی ٹو ٹائنگ ٹو میڈل انٹو پیپلز لائف ٹائنگ ٹو بیسٹر پیپلز لائف ان کی زندگیوں کو حرام کرنا برباد کرنا ٹو قرے تجسوس اے بجوئی ولا تجسسو دست انتازیاں نہ کیا کرو سی آئی ڈی آنا لگایا کرو ٹو اور کرید نہ لگایا کرو مائنڈ یور اون بزنس رہے دیکھتے اوروں کے عیبو خنر پڑی اپنے عیبو پہ جب نظر جہاں میں کوئی برا نہ رہا یہ وہ سارا پیغام ہے اسلام اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے وہ عبادات تو کیا تھی وہ عبادات تو بنیاد تھی وہ عبادات تو ستون تھی اس کے بعد عمارت جو اسلام کی اور ایمان کی کھڑی ہوتی ہے وہ تو ان چیزوں سے وہ تو اخلاق سے یا معاملات سے یا حقوق العباد سے باب نمبر پانچ کھانا کھلانا خصلت اسلام ہے حدیث نمبر بارہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کونسی خصلت بہتر پہلے کہا گیا مسلم کون ہے پھر کہا مسلم افضل کونسا ہے پھر کہا کہ اسلام کی بیسٹ کریکٹرسٹکس کیا ہے آپ نے دو چیزیں بتائیں کہ تم مہتاجوں کو کھانا کھلاو آشنا اور غیر آشنا یعنی جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو ہر ایک مسلمان کو سلام کرو دو چیزیں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بہترین خصلتیں one of the best characteristics one of the best traits one of the best two activities of اسلام and of a مسلم are what کہ معاشر کا کمزور طبقہ معاشر کا کمزور محروم مہتاج کٹا ور ڈپرائیوڈ under privilege طبقہ ان کی خبرگیری تو کرو دیکھو تو صحیح وہ کھانا کھا بھی رہے ہیں بھوکے پیٹو تو نہیں سو رہے بچے ان کے بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے آہیں لیتے ہوئے سو تو نہیں رہے آج ہمارے گھروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں اور ڈرائنگ روموں میں کھاتا پیتا طبقہ شکر ہے ہمارے معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں سوتا really do you know جاؤ دیکھو تو صحیح گلی کوچوں میں آپ نے کیا فرمایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کا ایمان یہ سکت پورا نہیں ہوتا جب خود پیٹ بھر کے سو جاؤ اور تمہارا ہم سے بالی اس گھروں کا اشارہ آپ نے فرمایا تھا تو یہ اسلام the best اسلام تم مسلمان ہو گئے ہو تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو تم نے اپنی بنیاد بنا لیے گواہی پر نماز پر روزے پر زکاة پر تو پھر اس گواہی کے بعد عملی طور پر تمہیں کیا کرنا ہے صرف ہر وقت تصمیع نہیں جھپنی ہے یہ صرف اسلام نہیں ہے کہ تم لمبی لمبی عبادتیں پڑو لمبے لمبے وظیفے کرو رہے نکلو اپنے گلی کچوں میں دیکھو کوئی غریب کوئی بیمار کوئی پریشان کوئی دکھی ہے اس کی خبرگیری کرو اس کی مدد کرو اس کی آنت کرو تمہاری ضرورت میں زیادہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ اس کا حق ہے جاؤ حقدار کو اس کا حق تو پہنچا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں کسی بیوہ کسی مسکین کسی مہتاج کی مدد کی نہیں نکٹوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں دو ماہ مسلسل مسجد نبوی میں اتقاف کرو وہ نماز روزہ زکاة حج تو بنیادیں تھی توحید اور عقیدہ رسالت تو بنیادیں تھی نماز روزہ زکاة تو ستونت امارت تو بنانی یا انحقوق و لباد سے اور غسن اخلاق سے اور دل کی نرمیوں سے خوف خدا اور تقوی سے امارت بنانی ہے اللہ ہمیں ایسی امارتیں تعمیر کرنے اور پھر جنت کے محل کی حرص کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھو تو اسے کھانا کھلانا کتنی بہترین بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو بہترین اسلام کے لیے فرمایا تھا کہ جو کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ میں سے لباس عطا فرمائے گا کھلانے پھلانے پہلانے والے کو یہ ہے اور جو نہ کھلائے پھلائے پہنائے گا اس کیلئے کیا ہے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی بندے سے سوال کریں گے اے ابنی آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلائے اللہ آپ کیسے بھوکے تھے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تو اسے کھلاتا آدم میں بیمار تھا تو میری عادت کو نہیں آیا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا کیا پاتا اللہ کی رحمت پاتا اللہ کی بخشش پاتا اللہ کی رضا پاتا اللہ کے جنت کے گھر کا وعدہ پاتا تو یہ ہے وہ وعدہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سلام کرو اسلام تو ہے ہی کیا سین لام میم سلامتی کا پیغام ہے اس لئے اس میں سلام کا پیغام سلام کو رواج دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکل اس سے ملتی جلتی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جنت میں جانے والے عمل تو بتا دیجئے ہمیں جنت میں جانے والے عمل تو بتا دیجئے بڑی پیاری حدیث ہے رائمیں گے خود بھی سیکھیں بچوں کو بھی سکھائیں آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہ وہ ہے کیونکہ ان میں سے دو خسنتیں اسلام کی بہترین خسنتیں بھوکوں کو کھلانا اور سلام کو پھیلانا سلام کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک آپ اس میں محبت نہ کرے بہمی محبت ہوگی مسلمانوں کی تو جنت میں جاؤگی نا تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک آپ اس میں محبت نہ کرے کیا میں تمہیں محبت کا نسخہ نہ بتا دو پھر آپ نے فرمایا سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو یہ مرد مردوں کو کریں گے عورتیں عورتوں کو کریں گے سلام تو سلامتی کا پیغام ہے مومن کا مومن پر جو حق ہے جو پانچ حق مومن کے مومن پر ہیں وہ پہلا حق کیا ہے کہ جب ملاقات کرے تو سلام ملاقات ہو تو سلام کرے جب چھینک آئے تو دعا دے جب بیمار ہو تو آیادت کرے جب وہ دعوت دے تو قبول کرے اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو تو پہلا حق کی مسلمان کا یہ ہے کہ اس پر سلام کرے اور جب دو مسلمان ملتے ہیں دیکھ کام اکراؤس ایچاد اور وہ سلام نہیں کرتے تو فرشتے حیرت کرتے ہیں اور سلام دل کو کبر سے تقبر سے ایروگنس سے خالی کرتا ہے اور سلام میں پہل کرنے والا حدیث کی روح سے اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سلام کرو اور سلام صرف نوکے زبان سے نہیں کرنا کیسے کرنا ہے دل کی گہرائی سے آج سلام تو ہوتا ہے لیکن سلام کی روح نہیں ہے وہ جو آزان کی روح نہیں ہے نا رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی اسی طرح آج سلام ہوتا ہے لیکن سلام کی روح نہیں ہے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو سلامتی کی دعا دی اور اسی محفل میں بیٹھ کر اس کی سلامتی کے خلاف ساری سازشیں مزاک کر دیا چگلی کر دی غیبت کر دی سب کچھ کر دیا تانے تشنے دے دی شکوے شکایتیں اسی کی عیب اچھال دی یہ کہیں کی سلامتی کی دعا دی تھی اگر اپنی زبان سے سلامت نہیں رکھا تو سلام کرنے کے بعد اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے سلامت رکھنا اصل میں سلامتی کی روح ہے اور سلام کی روح ہے باب نمبر چھے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اپنے بھائی کیلئے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے جب تک کتاب الایمان نہیں پڑھی ہوتی نا تو اسلام کا اور ایمان کا صحیح کونسپٹی سمجھ میں نہیں آتا آج ہمارے معاشرے میں ہم مسلمان کس کو کہتے ہیں ہم مسلمان اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اول تو ہم ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہر کلمہ گو اپنے آپ کو بھی مسلمان کہنے لگتا ہے سمجھنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کیا بخشش ہے اور پھر نماز سلام کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی نماز پڑھ رہے روزے رکھ رہے بڑی پکی مسلمان ہیں اور کوئی سے زیادہ کرنے لگا ہے تو پھر تو ہم کہہ دیتے ہیں زہدہی ریلیجس ہو گئی زہدہی کٹڑ مسلمان ہو گئی جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے اسلام دین ایمان is not just about عبادات وہ تو بنیاد ہیں وہ تو ستون ہیں وہ تو ہماری ٹریننگ اور تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ ہے اصل دین تو یہ ہے مسلمان بننے کے بعد کرنا تو یہ ہے وہ نمازیں روزے زکاة مسلمان بنائیں گی ٹرین کر دیں گی اس سپاہی کو مسلمان بنا کے پھر اس سپاہی نے کرنا کیا ہے اپنے معاشرے اپنے گھرانے اپنے آپ اپنی ریاست کی شیطان اور شیطان کے چیلوں سے حفاظت کرنی ہے تو یہ تو وہ حفاظت ہے حدیث نمبر تیرہ حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ کی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے یہ ایمان ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے جنت میں داخلے کی پہلی شرط ایمان ہے تو یہاں پر ایمان کیا بتایا جا رہا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے وہ ہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یعنی خیر خواہی اور دوسرے کی خیر خواہی کا اتنا بڑا لیول سکھا دیا گیا مطلب ہم دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو پھر تو ہم کسی کے لیے کوئی کسی کے لیے کوئی شر پسند ہی نہیں کریں گے مطلب کیا ہم چاہیں گے کہ کسی محفل میں ہماری بیزتی ہو ہماری زلطوں کو ہماری چوگلی غیبت کریں would we ever want کہ ہماری کوئی چوگلی کریں یا would we ever want کہ میری میری بیٹی کے سسرال والے اس کی غیبتیں کریں نہیں نا تو جب میں یہ نہیں چاہوں گی کہ میری بیٹی کے سسرال والے میری بیٹی کی چوگلیاں غیبتیں ترزسس کریں تو پھر میں اپنے گھر آنے والی کسی اور کی بیٹی کی چوگلیاں غیبتیں کیسے کروں گی کیا میں چاہوں گی کہ میرے ساتھ ظلم ہو میرے ساتھ زیادتی ہو کیا میں چاہوں گی کہ میرے بچے جو ہیں وہ ملاوٹ والا گندہ دودھ پیئے کیا میں چاہوں گی کہ میرے بچے کے فیڈر میں وہ سرف والا سوڈوں والا گندی انفیکشنز والا دودھ ہو نہیں نا تو پھر میں کسی کے بچے کے لیے کیسے چاہوں گی اگر یہ ترجی ہو گئی تو معاشرے میں ہر ظلم زیادتی چوری دھاندلی بیمینی بدہدی سب کا خاتمہ ہو جائے گا کوئی ٹیچر یہ چاہے گا کہ اس کے بچے کا استاد اس کو اچھی طرح نہ پڑھائے کوئی ڈاکٹر یہ چاہے گا کہ اس کو یا اس کے بچے کو اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو وہ ڈاکٹر اس کو دھیان سے نہ دیکھے یا اس کو پوری توجہ سے نہ دیکھے نہیں نا تو بس کیا یہ ہم جو چیزیں اپنے لیے نہیں چاہتے اگر ہم دوسروں کے لیے نہیں چاہیں گے تو یہی ایمان کی تکمیل ہے اور یہی اسلام کی تکمیل ہے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے اللہ ہمیں ایسا اسلام عطا فرمائے باب نمبر سیون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جزو ایمان ہے حدیث نمبر چودہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں بہت دفعہ قسم کھاتے ہوئے نظر آرہے ہیں یہ قسم کھانی ایک تو اللہ کی قسم ہے اور دوسرے بات یہ اعتراف بھی ہے اللہ کا تعرف بھی ہے اس قسم میں اور یہ اعتراف بھی ہے کہ ہمارا جینا مرنا اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے تو ایک بڑی جامع طریقے سے یہ قسم کھائی جا رہی ہے فَوَلَّذِي بِنَفْسِ بِيَدِهِ بہت طفی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص مومن ہوئی نہیں سکتا یعنی ایمان نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے اسی طرح حدیث نمبر پندرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا کہ باپ اور اولاد کے ساتھ تمام لوگوں سے زیادہ محبت کا اضافہ ہو جائے کوئی ایمان کی تکمیل کے لیے محبتوں کے پیمانے کا درست ہونا بھی ضروری ہے محبت کے پیمانے اور محبت کی ترجیحات کا درست ہونا ضروری ہے کیوں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کا مطلب ہے ایکسیپٹ کرنا ماننا اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ان کی باتوں کو ماننا اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایمان ہے نورملی اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہم کس کی بات مانتے ہیں ہم کس کی بات مانتے ہیں کس کی خواہشات کا ہم احترام کرتے ہیں کس کی مرضی کے مطابق ہم کام کرتے ہیں بیویاں شوہروں کی بات مانتی ہیں کیونکہ شوہر محبوب ہوتے ہیں ماں بچوں کی بات مانتی ہیں بیٹے کی مرضی کا کھانا کیوں پکاتی ہے بھئی ماں بیٹے کی مرضی کا کھانا کیوں پکاتی ہے بیٹے کو بھنڈیاں یا کریلے نہیں پسند تو وہ کھانے میں بھنڈیاں اور کریلے کیوں نہیں پکاتی ہے اس کی کھانے کی پسند کا خیال کیوں رکھتی ہے کیونکہ اس کو بیٹے سے محبت ہے ہم دنیا میں اس کی بات مانتے ہیں اور صرف مانتے نہیں جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی بات ماننا آسان بھی ہو جاتا ہے اس کو خوش کرنا اس کو راضی رکھنا سے بچنا آسان ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے جس سے محبت نہیں ہوتی نا اس کی بات ماننا بس اوقات ہم مان تو لیتے ہیں لیکن جبر سے مانتے ہیں اچھا ذرا وہ فرق بھی دیکھیں ایک خاتون ہے وہ اپنی ماں کی بات زیادہ آسانی سے مانتی ہے اپنی بہن کی بات زیادہ آسانی سے مانتی ہے یا ساس یا نند کی ہاں کرخن توان کرخن ساس کی بات بھی مان لیتی ہے لیکن ماں کی بات ماننا اس کو مشکل ہی نہیں لگتا میری امہ نے کہا ہے نا کیوں کیونکہ امہ سے محبت ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا اس کی بات مانا آسان بھی ہوتا ہے اس کو راضی کرنا مشکل نہیں لگتا اس کی ناراضگی سے بچنے کا شوق ہوتا ہے آپ سمجھ آئی جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی شدید محبت ہوگی اور تمام محبتوں سے زیادہ محبت ہوگی تب ہی ان کی اطاعت تمام اطاعتوں سے زیادہ ہوگی اگر کوئی اللہ سے زیادہ محبوب ہوگیا تو ہم اس کی بات زیادہ مانیں گے ہم اس کی ناراضگی سے زیادہ ڈریں گے ہم اس کو راضی کرنے کا زیادہ شوق کریں گے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہوگیا تو ہم اس کی زیادہ مانیں گے ہم اس کی زیادہ فکر کریں گے تو بس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تمام محبتوں پر غالب ہوتی ہے تب ہی ایمان اور اطاعت ممکن ہوتا ہے اور یہی محبت کا پیمانہ اللہ نے قرآن میں پہلا محبت کا پیمانہ کیا بتایا ہے سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے والے مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں اور یہاں پر ایمان کا دوسرا پیمانہ وہ اتی اللہ کی وجہ بنتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشْدُّ خُبَّلِ اللَّهِ وہ اتی اللہ کی وجہ بنتا ہے اور یہ حدیث کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر ماں باہر بہن بیٹے دادا نانا مال سب دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ محبت اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنتی ہے یہ محبت کا پیمانہ کیسے پتا چلے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہے یہ کیسے پتا چلے گا کچھ سوال ہیں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب تب ہوتی ہے جب اللہ کو راضی کرنے کا شوق اپنے گھر والوں اپنے شوہر اپنے بچوں کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر اپنے دوستوں اپنے عزیزوں اقارب اپنے فرینڈز کی ناراضگی سے بچنے کی فکر سے زیادہ ہے اللہ کے سوال اور جواب کی فکر اور پریشانی پیر پریشر اپنے دوستوں اپنی برادری کیا کہے گی رشتہ دار کیا کہیں گے اس سے زیادہ جب وہ فکر ہوگی ہے اللہ کیا کہے گا اللہ کیا پوچھے گا اللہ کو کیا بتاؤں گی تو پھر وہ محبت غالب ہے وہ تقوی غالب ہے اللہ ایک جگہ کہتا ہے کیسے ڈروں جیسے حق کا تقاتی ہی ہے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور حق کیا ہے کہ سب سے زیادہ اس کا خوف ہو اور محبت کیا ہے کہ سب سے زیادہ اس سے محبت ہو کیونکہ دین خوف اور محبت دونوں کے درمیان چلے گا اور یہ دونوں ہوں گی تب ہی بات مانی جائے گی اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہوگا تب اس کی اطاعت ہوگی اور اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہوگی تب اس کی اطاعت ہوگی کوئی محبت میں کرتا ہے کوئی ڈر میں کرتا ہے اللہ نے دونوں سائکز آپریٹ کروا دی حضرت عمر ان کا وہ واقعہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ بتائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے یہ ان کی حق گوئی تھی ان کی سچائی تھی آپ مجھے سب سے زیادہ بہبوب ہیں سوائے میری جان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا ہے کیونکہ ایمان کی تکمیل کا تو یہ پیمانہ بتا دی تمہارا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور یہ پیمانہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہمارے لیے سب کے لیے ایک جیسا ہے ایون حضرت عمر کون گیٹ اوے ویڈ ایٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے ایمان کی تکمیل کے بہت ہی حریص ہیں انہوں نے فورا نہیں اپنی کریکشن کی تذکیہ کیا اپنی محبتوں کے پیمانوں کو دل میں کھنگالا اور فرمانے لے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سے آج سے آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں یہاں تک ہے میری جان سے بھی زیادہ آپ نے فرمایا عمر آل آنا اب تمہارا ایمان مکمل ہوئی تو یہ ہے ایمان اور ایمان کی تکمیل باب نمبر آٹھ ایمان کی شیرینی چاشنی خلاوت مٹھاس کیسے ملے گی اللہ ہم سب کو عطا فرما حدیث نمبر سولہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں ہوں ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سب سے زیادہ محبت ظاہر ہے جب سب سے زیادہ محبت ہوگی تو انہی کو راضی کریں گے انہی کی بندگی انہی کی پیروی انہی کی اوبیڈینس کریں گے تو ظاہر ہے ان کی اوبیڈینس اب سے زیادہ کریں گے تو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی دوسری یہ کہ صرف اللہ ہی کی خاطر کسی سے دوسری رکھیں اور تیسری یہ کہ دوبارہ کافر بننا یعنی اللہ کی عقامات کا انکار کرنا اسے ایسا ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکے جانا ناگوار ہو جب یہ تین پیمانے ہو تو پھر پھر ایمان مکمل ہوتا ہے ایک تو محبتوں کا پیمانہ کوئی ہے کہ یہاں سے یہ بات سمجھ نہیں آلی کہ اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو کریکٹ کرنے کے لیے اور کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی محبتوں کی پریارٹیز اور ترجیحات کو بھی درست کرنا ہے اتنی نوک پلک اور نک سک سے درست کر کے ہم اپنے اندر سے اصلاح کرتے ہیں تو پھر اصلاح ہوتی ہے پھر ایمان بنتا ہے یہ اندر سے تراش خراش کرنی ضروری ہے یہ تو دل کے جذبات ہے محبت اور یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ ایمان تب پورا ہوتا ہے اور ایمان کی مٹھاس تب ان میں تو سونی شروع ہوتی ہے جب دنیا میں اللہ کے بندوں اور رشتہ داروں سے محبت اللہ کی خاطر ہو اور دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہو وہ حدیث ہے نا صحیح حدیث بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لیلہ و اپغذ لیلہ و آتا لیلہ و منع لیلہ فقد استقمل الیمان جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر بغض اور دشمنی رکھتا ہے اللہ کی خاطر دیتا ہے اور اللہ کی خاطر روک لیتا ہے وہ ہی اپنا ایمان مکمل کرتا ہے یہ سب حدیثیں آپ اس میں انٹرلنگٹ ہیں اور ایک حدیث دوسری حدیث کی ایک آیت حدیث کی حدیث آیت کی آیت آیت کی اور حدیث حدیث کی تشریح کرتی ہے سب کچھ انٹرلنگٹ ہے اور سب کچھ ملا کے پڑھیں تبھی لطف بھی آتا ہے تبھی بات سمجھ بھی آتی ہے اللہ کی خاطر محبت اور بغض اور اللہ کی خاطر دینا اور روکنا اللہ کی خاطر دینے کا مطلب کیا ہے ہم کسی کو وقت دیتے ہیں توجہ دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی خاطر دے رہے ہوتے ہیں ہمیں اس سے محبت اللہ کی خاطر ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے دین کی اشاعت کا کام کرتا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے چونکہ وہ اللہ کے پسندیدہ کام کرتا ہے اس لیے وہ ہمیں محبوب ہو جاتا ہے اور یہاں وہ ہمیں اللہ کی یاد ہمیں پیدا ہمارے دل میں کرتا ہے اس کو دیکھ کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کالن ہے کہ تم دوستی اس سے کرو جسے دیکھ کے رب یاد آئے تو یہ اللہ کی خاطر محبت ہے اس شخص سے محبت ہے اس کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے اللہ یاد آجاتا ہے پھر میں اسے محبت کرنے لگتی ہوں تو یہ اللہ کی خاطر محبت ہے یا تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے دین سے اللہ کے کلام سے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اسے محبت کرتی ہوں اور یہاں وہ مجھے اللہ کی محبت سکھاتا ہے مجھے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں داخل ہونے کا طریقہ سکھاتا ہے میں اس لیے اسے محبت کرتی ہوں مجھے اللہ سے محبت کے طریقے سکھاتا ہے اس لیے میں اسے محبت کرتی ہوں اب غزاللہ اللہ کی خاطر بغض اس کو اللہ کے کلام سے اللہ کے بندوں سے نفرت ہے تو اس لیے مجھے اس سے بغض ہے وہ اللہ کے اللہ کے احقامات سے بغض رکھتا ہے اس لیے مجھے اس سے بغض ہے اس کی محفل اس کی صوبت اس کی انوائرمنٹ مجھے اللہ کے دین سے دور کر دیتی ہے اللہ کی محبت میرے دل سے نکال دیتی ہے اللہ کی نماز سے غافل کر دیتی ہے اس لیے مجھے اس سے بغض ہے یہ ابغض علیلہ ہے آتا لیلہ اللہ کی خاطر دینا کسی کو ہم وقت اس لیے دے رہے ہیں اللہ کی خاطر اس کو دین سمجھانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو یہ ہے آتا لیلہ ومنہ علیلہ اللہ کی خاطر روک دینا نہیں بس اب مجھے جانا ہے کیونکہ مجھے دین کا کام کرنا ہے اب میں اٹھ رہی ہوں کیونکہ میں نے نماز پڑھنی ہے یہ منع علی اللہ ہے میں بس اب تم سے اور تمہیں پاس نہیں بیٹھ سکتی یہ منع علی اللہ ہے اللہ کی خاطر محبت کتنا یہ ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حرارت کا ذریعہ بنتا ہے اور کیا درجہ ہے اس کا حدیث کے الفاظ ہے کہ جب کوئی شخص خالصتاً اللہ کی خاطر اللہ کی محبت کی خاطر کسی سے ملتا ہے تو اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب دو مومن اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کا ہاتھ جب دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے تو اتنی دیر اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں ایک مومن جب دوسرے مومن کی آیادت کے لیے جاتا ہے کیوں جا رہا ہے کیونکہ وہ مومن ہے اس لیے جا رہا ہے اللہ کی محبت کی خاطر جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے اللہ کی محبوب عمل کو کرنے کیلئے جا رہا ہے تو اس کے واپس پلٹنے سے پہلے اس کے گناہ بکشے جاتے ہیں صبح سے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کی بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور پھر میدانِ حشر میں تو وہ بہت ہی پیارا انجام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قیامت کے دن ایک منادی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا آج کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اٹھیں گے اور اپنا رستہ جنت کی طرف پکڑیں گے پھر ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے ارش کے دانی جانب کوئی نورانی ممبر ہوں گے عرشِ الٰہی کے دہنی جانب کوئی نورانی ممبر ہوں گے حدیث کے الفاظ ہے اللہ کے عرش کے دہنی جانب کچھ نورانی ممبر ہوں گے اور وہ نورانی ممبروں کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جن پر انبیاء سوالحین اور شہداء بھی رش کریں گے پوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو خالصتاً اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے اللہم جعلنا منہم اللہم جعلنا منہم اللہم جعلنا منہم اللہم انی اسألکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا حدیث نمبر ایٹین حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارگت صحابہ اکرام کی ایک جماعت تھی تو آپ نے فرمایا تم سب مجھ سے اس بات پر بیعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بیعت لیتے تھے کوئی بیعت کا لینا سنت سے ثابت ہے یہ کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے عمل بیعت بیعت Orchestra بیعت بسیقلی ایک معاہدہ ایک وعدہ ایک قول و قرار ایک پیکٹ ہوتا ہے استاد اور اس کے شاگرد کے درمیان معلم اور اس کے علم اور اس کے طالب علم معلم اور اس کے طالب علم کے درمیان استازہ اور اس کے تلامذات کے درمیان یہ ایک بانڈ اور ایک معاہدہ ہوتا ہے تعلیم سیکھنے کے لیے علم کے حصول کے لیے اپنی تربیت اپنی ٹریننگ اپنی اصلاح اپنے عمل میں اضافے اپنے عمل میں ایمان میں اضافے کے لیے کسی کی صوبت میں رہنا کسی کی شاگردی میں اپنے آپ کو سوپنے پر وہ طالب علم وہ شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد اپنے معلم سے اپنے کسی سربراہ سے کسی عالم کے ساتھ ایک بیعت ایک وعدہ کر لیتا ہے تو this is permissible یہ غیر شرعی نہیں ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے البتہ وہ جو تصفوف اور پیری فقیری کی بیعت ہے اس کا تصور نہیں ہے کیونکہ بیعت اور وعدہ صرف تب تک ہوگا جب تک جس کے ساتھ بیعت کی گئی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کا کوئی حکم نہ دے کیونکہ اول مطاعت و مومن کے لیے اللہ ہے نا اور حدیث کے واضح الفاظ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں تو گویا یہ بیعت تھی آپ نے بیعت کس بات پر لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو کیونکہ ظاہر ہے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ کیا ہے یہ تو اسلام کی بنیاد ہے یہ تو بیسک ایک فاؤنڈیشن ہے اسلام کی تو یہ پہلی چیز تھی توحید اور شرک سے بچنے کی چوری نہیں کرو گے زنہ نہیں کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے دیدہ دانستہ کسی پر بوتان تراشی نہیں کرو گے اور اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے پھر جو کوئی تم میں سے یہ وعدہ پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمہ اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل جائے تو اس کا گناہ اتر جائے گا اور جو کوئی جرائم میں سے کسی کا اٹکاب کرے پھر اللہ نے دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائی تو وہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے تو قیامت کے دن اسے معاف کر دے یا سزا دے رب بغفر ورحم وانتا خیر الراخمین صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب شرطوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی باب نمبر دس فتنوں سے فرار دینداری ہے ویسے تو ہمیں قرآن میں پتا جلتا ہے نا وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ فتنہ انتہائی ناپسندی تھی اور فتنہ کس کو کہتے ہیں فتنہ ہر اس حالت سرگرمی اور ایکٹیوٹی کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے احقامات کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا جائے اصل متا کون ہے اللہ زمین کس کی ہے اللہ کی اس زمین پر بندے کس کے مطابق زندگی گزاریں گے اس اصل اول متا کے احقامات کے مطابق تو جب اللہ کے زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کے احقامات کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا جا رہا ہے تو یہ فتنہ ہے تو اس کے حوالے سے تذکرہ کیا جا رہا ہے حدیث نمبر انیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے گویا یہ علامات قیامت میں سے آپ نے دور فتن کا تذکرہ کی ہے دور فتن وہ دور ہے جو فتنوں سے بھرا وہ دور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ مدینہ کی ایک اونچے عمارت پر ایک اونچے محلوں میں سے ایک محل پر آپ اوپر چڑے اور آپ نے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انقریب فتنوں کو تمہارے آنگنوں میں اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے یہ دور فتن تھا علامات سغرہ تھی چھوٹی علامات قیامت سے پہلے جس کا تذکرہ آپ نے فرمایا اور دور فتن میں پھر جو علامات قبرا ہیں جو امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد دجالی فتنوں کا جب ظخور ہوگا تو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا جا رہے کہ جب انقریب ایک وہ زمانہ آئے گا کہ جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو وہ لے کر پہاڑوں کی چھوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا اور فتنوں سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے دین کو بچا لے گا دجالی فتنوں کے دور میں دور فتن میں جب فتنیں اتنے ہوں گے شیطان کی سورش اور شرگرمیاں اتنی زیادہ ہوں گی تو اس وقت اپنے دین اور ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے فطرت کے مناظر کے پاس جو بارش کے مقامات اور پہاڑوں کی چھوٹیاں یہ یاد رکھئے گا اس سے رہبانیت کا تصور اور تر کے دنیا کا تصور ہرگز نہیں نکلتا یہ صرف ایمان کو بچانے کے لیے ایک راہ نجات اس دجالی فتنے کے دور میں فطرت اسلام دینے فطرت ہے فطرت کے قریب ہو جاؤ گے فطری زندگی کے قریب ہو جاؤ گے تو اس فتنوں کے دور میں تم کیا ہے تم ان فتنوں سے محفوظ ہو کے دن میں فطرت پر جمنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا باب نمبر یارہ فرمان نبوی اللہ کے بارے میں تم سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں حدیث نمبر بیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو حکم دیتے تھے تو انہی کاموں کا حکم دیتے تھے جن کو وہ آسانی سے کر سکتے تھے ہمارا دین کونسا دین ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراحافت دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین کے حکمات جبر کے حکمات نہیں ہے ہمارا دین دین فطرت ہے یہ ہماری نومل فطری ضرورتوں خواہش ہماری ناچل انسٹنگس کا خیال رکھتا ہے آپ دیکھیں نا کتنا فطری دین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وے نظر آتے ہیں نماز کتنی بڑی چیز ہے مومن کی مراج جب سے ملاقات ہے جنت کی کنجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے لیکن اس کے باوجود یہ فطری خواہشات اور ضرورتوں کا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز نہ پڑے جب تک اس پر نین کا غلبہ ہو رفعہ حاجت کی طلب ہو اسے بھوک ہو یا دسترخان چن دیا گیا ہمارا دین جبر کا دین نہیں ہے ہماری فطری ضرورتوں خواہشوں ناشرل انسٹنگس کو مددر رنزر رکھ کے حکم دیا گیا اور کوئی جبر نہیں لا اقراحہ فی الدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا ہے اللہ نے سورہ بکرہ میں فرمایا ہے یورید اللہ بکم اليسرہ ولا یورید بکم الاسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ مشکلات نہیں چاہتا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسر ولا توسر آسانیہ کرو مشکلات نہ کرو دعا سکائے ربی یسر ولا توسر اللہ تو بھی ہمارے ساتھ آسانی کر ہمیں مشکل میں نہ ڈال تو آسانیہ کرو مشکلات نہ پھیلاو اور نفرتیں نہ پھیلاو وہ ایک یہودی شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹوں کا تذکرہ کیا تھا کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا میں بیٹوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں وہ نہیں آتے وہ یہودیت کو نہیں چھوڑتے میں نے مارا بھی ہے پیٹا بھی ہے ڈانٹا بھی ہے دھمکایا بھی ہے سب کچھ ہی کی ہے لیکن وہ نہیں چھوڑتے میں کیا کروں آپ نے فرمایا تھا آسانیہ کرو مشکلیں نہ کرو محبتیں پھیلاو نفرتیں نہ پھیلاو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم دیتے تھے جس کو کوئی آسانی سے کر لیتا تھا تو صحابہ نے کیا کہا انہوں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حال آپ جیسا تو نہیں ہے یعنی آپ آسانی کا حکم دیتے تھے عبادات میں روزوں میں نوافل میں تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے لئے تو بکششوں کے وعدے ہیں آپ کے لئے تو بہت زیادہ آسانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا حال آپ جیسا تو نہیں ہے اللہ نے تو آپ کو اگلی پچھلی ہر کتائی سے درگزر کر دی ہے تو یہ سن کر آپ اس قدر ناراض ہو گئے کہ آپ کا چہرہ مبارک غصے کا اثر ظاہر ہوا پھر آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں اس سے زیادہ ملتا جلتا وہ ایک اور واقعہ بھی ہے نا کہ صحابہ اکرام کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے آپس میں رضا مندی کی اسی طرح کی حالات ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو بکششوں کے وعدے ہیں وہ تو حبیبِ خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیا کریں گے کہ اب تو ہم ساری ساری رات عبادت کریں گے اور ہم تو اب لگاتاری روزے رکھیں گے اور ہم تو اب نکاح کے چکروں میں نہیں پڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا لوگوں کو کیا ہو گیا لوگوں کو کیا ہو گیا انہوں نے خواب و خور کو یعنی کھانے پینے کو اور نکاح کو اپنے لئے حرام کر لیا دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں میں افتار بھی کرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں میں جاگتا بھی ہوں اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے مو موڑا فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا دیکھو تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے تمہاری جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تو یہ دینِ اتدال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لیبل لگانے والے تو کہتے ہیں کہ اسلام ایکسٹریمزم سکھاتا ہے مسلمان ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں بہت ہی زیادہ فنیٹک ہو جاتے ہیں اسلام نہ ایکسٹریمزم سکھاتا ہے نہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں نہ اسلام فنیٹسزم سکھاتے ہیں نہ مسلمان فنیٹک ہوتا ہے وہ فنیٹک اللہ کی محبت میں شدائی تو ضرور ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ اتدال کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کیونکہ جب ہم بہت زیادہ لیمٹس کر جاتے ہیں تو پھر اس کو منٹین کرنا اور اس کو قائم رکھنا اور پھر اس میں خوشو اور خضو قائم رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا ہے نا کہ عبادت دوام کے ساتھ کرو مداومت کے ساتھ کرو چاہے حلقی اور تھوڑی کیوں نہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کوانٹیٹی نہیں دیکھتا اللہ کوالٹی دیکھتا ہے وہ کوالٹی چاہے تھوڑی کوئی عبادت کیوں نہ لیکن اگر اس کی کوالٹی اس کا خلوص اس کا اخلاص اس کا احتمام جو ہے وہ بہت اچھا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں وہ بڑی محبوب اور بڑی مقبول ہے اللہ ہمیں کوالٹی اور کونٹیٹی دونوں میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے باب نمبر سولہ اہل ایمان کا آمال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے افضل ہونا حدیث نمبر ٹوئنٹی ون حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے اللہ ہمیں جنت والوں میں بنا دینا اللہم اچھرنا من النار جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس شخص کے دل میں یعنی فیصلہ ہو جائے گا حساب کتاب ہو جائیں گے نامہ اعمال تل جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا اسے جہنم سے نکال لاؤ یہ ہے ایمان اور یہ ہے ایمان کی importance اس لیے ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے اس لیے کتاب الایمان میں ایمان کے سارے پیمانے کس کا ایمان پورا ہے محبتوں کا پیمانہ کیا ہے موتاجوں غریبوں فقیروں اس سارے ایمان کے پیمانے پورے کرنے ضروری اس لیے کہ یہ ایمان بچائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال لاؤ تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لاؤ جائے گا جو جل کر سیاہ ہو چکے مستغفر اللہ رہے بس ان آپ دیکھیں نا کہ کوئی یہ کہہ کہ اچھا رائی بھر ایمان ہوا تو پھر آلٹی میٹلی تو نکل جائیں گے یہ آلٹی میٹلی نکلنے والی بات نہیں ہے آلٹی میٹلی نکلنے والی بات نہیں ہے چاہ توڑی چی سزا بھگت لیتے ہیں چلو آخر میں تو نکلی جانا ہے نا ایمان کی وجہ سے آخر میں نکلنے والی کہانی نہیں ہے جہنم میں تو قرآن کیا بتاتا ہے کہ جہنم تو وہ ہے کہ جس کی پہلا شولہ جو ہے وہ کھال گوش چاٹ جائے گی قرآن میں لگتا ہے نا وہم فیہا کالیہون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کالیہون سے کیا مراد ہے تو آپ نے سوال میں پوچھا تھا کیا تم نے بکرے کی بھونیوی سری نہیں دیکھی تو جہنم کی تو پہلا جو ایک آگ کی لپٹ ہوگی وہ کالیہون بنا دے گی تو یہ سمجھنا کہ چلو جی فائنلی تو نکل آئیں گے end of the day تو نکل ہی آنا ہے وہ والی کہانی نہیں ہے اور یہ جو نکلیں گے ان کا حال دیکھیں اللہ کہے گا اسے جہنم سے نکال لاؤ تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جو جل کے سیاہ ہو چکے ہوگی اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار پھر انہیں زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا آبِ حیات زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا اور مالک کہتے ہیں ان کو شک ہے کہ کونسا لفظ بولا گیا تھا صحابہ کو جہاں شک ہوتا تھا نا وہ شک پہ معاملہ کر دیتے تھے وہ اثرِ نو اگیں گے دل گروہ اگین پانی ڈالا جائے گا وہ اگیں گے جیسے دانہِ لب جو ندی کے کنارے اگتا ہے کیا تو دیکھتا نہیں ہے وہ کیسے زرد زرد لپٹا ہوا نمودار ہوتا ہے اور یہاں پہ نہیں کو جگہ آتا ہے کہ وہ اگیں گے اور پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ جنتی تو بن جائیں گے لیکن جنتی ان کو ان کے جلنے کے نشانوں کی بنیاد پر پہچان لیں یعنی جنت میں جانے کے باوجود بھی نا جنتی پہچانیں گے اچھا جنتی جہنم کا چکر لگا آئے ہو نا جہنم میں جل آئے ہو نا تو مطلب پتہ وہاں پہ بھی چلے گا کہ وہاں سے ہو کے آئے اللہ اس دن کی زلطوں اور عثمائیوں سے بچا لینا حدیث سمبر بائیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک مرتبہ سو رہا تھا بحالت خواب لوگوں کو دیکھا وہ میرے سامنے لائے جاتے تھے اور وہ کرتے پہنے ہوئے تھے بعض کے کرتے چھاتیوں تک تھے کچھ لوگوں کے اس سے بھی کم تھے اور عمر بن الخطاب کو تو میرے سامنے اس حال میں لائے گیا کہ وہ کرتا پہنے ہوئے اسے زمین پر گسیٹ رہے تھے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں آپ نے فرمایا دین یہ کیا مطلب ہے آپ نے کچھ لوگ دیکھے جن کے کرتے چھاتیوں سے اوپر تے کچھ کے چھاتیوں تک تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کرتہ زمین سے بھی نیچے لٹک رہا تھا تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ اوپر نیچے کرتے سے کیا فرق ہے آپ نے فرمایا یہ دین کا فرق ہے گویاس حدیث میں آپ نے دین کو کرتے سے تشبیح دی ایک تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پتا چل رہی ہے ان کے ایمان اور ان کی دینداری کا حال پتا چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا تھا تو یہ وہ دین ہے یہ وہ ان کا ایمان ہے جو ان کو وہاں تک لے گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنت کا محل دیکھا تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کرتے کو لباس کو دین سے تشبیح دی ہمارا کرتا اور ہمارا لباس ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے ایک تو ہمارے جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے پھر ہمارا لباس ہماری فطری ضرورت ہے ہمارے جسم کو ہمارا لباس ہمارا کرتا گرمی سردی دھوپ چھاؤں سے بچاتا ہے مشکلات سے بچاتا ہے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے پھر ہماری عزت اور ہماری پہچان کا ذریعہ بنتا ہے ایسا ہی ہے نا لباس تو بس ہمارا کرتا اور ہمارا لباس اسی طرح ہمارا دین یہ دین ہمارے سب سے قریبی ہمارے فطری احکامات کا دین ہے دین میں داخل ہو جانے کے بعد ہمارے بہت سے عیب دور ہو جاتے ہیں ہمارے بہت سے عیبوں کو دور کر دیتا ہے دین ہمارے انشاءاللہ دین پر چلنے والوں کے بہت سے عیبوں پر اللہ قیامت کے دن پردہ بھی ڈال دے گا دین ہمیں معاشرے میں دھوپ چھاؤں گرمی شرک بدتوں نفاق کفر ظلم زیادتی دھاندی بیمانی ان تمام چیزوں سے بچنے کا طریقہ دین ہی تو سکھاتا ہے دین شیطان سے حفاظت کرتا ہے شیطان کے وسوسوں سے شیطان کے چلوں سے حفاظت کرتا ہے تو یہ دین لباس کی طرح ہماری حفاظت کرتا ہے اور دین پہچان بھی بنتا ہے دین عزت کا ذریعہ بھی بنتا ہے دین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت اور پہچان اور عزت کا ذریعہ بنتا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک اس دین پر جمنے کی توفیق اطاف فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو تاقید فرمائی تھی وہ کیا تھا اللہ نے تمہارے لئے کونسا دین پسند کیا ہے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا ہے فَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ نے تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا ہے تم مرتے دم تک اس دین پر رہنا اللہ ہمیں دین اسلام پر جمنے کی توفیق اطاف فرمائے اس دین کی جو اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر دے دیا اس کی قدر کرنے اس پر جمنے ڈٹنے اور اس تقامت سے موت کے وقت تک اس پر قائم رہنے اور زندگی گزارنے والا خوش نصیب بنانا حدیث نمبر 24 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اسلامی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست میں جنگ کا حکم کیا بتایا جا رہے ہیں جو اللہ نے سورہ بکرہ میں بھی بتایا ہے وَقَاتِلُوْخُمْ حَتَّى لَا يَقُونُوا فِتْنَا وَيَقُونُوا الدِّينُ لِلَّا اللہ نے فرمایا کہ ان سے جنگ کب تک کرو جب تک فتنہ نہ رہے جب تک فتنہ نہ رہے اور وہ دین اللہ کے لئے ہو جائے اور آگے یہ بھی کہا گیا فَإِنِن تَخَو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر کیا اے فَلَا اُدْوَانَا اِلَّا الَّذُوَالِمِينَ پھر زوالن جو نہیں ہیں وہ ظلم نہیں کرتے اللہ کی فرما برداری پر جم جاتے ہیں وہ باز آ جاتے ہیں اللہ کی فرما برداری کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہے پھر ان پر ظلم زیادتی نہیں ہوگی تو کتال کا معاملہ تو انہی کے ساتھ ہے تو یہی وہ کتال کا پیمانہ اور جنگ کا پیمانہ پورے عدب کے ساتھ نماز ادا کریں زکاة دیں اور جب وہ یہ کرنے لگیں گے تو انہوں نے اپنے جان اور مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے حق اسلام کے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اعلان جنگ ہے کن کے خلاف اور مسلمانوں کو اسلامی ریاست میں اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے جو ظاہری کچھ عبادات چاہیئے وہ نماز اور زکاة ہے اکیم السلاتہ و آتو زکاة یہ حکم جو قرآن میں سات سو دفعہ نماز کے قیام کا حکم اور اکیم السلاتہ اور آتو زکاة اکٹھا سیونٹی ٹائمز جو قرآن میں آیا ہے جو ان دو احکامات کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہی ظاہرتاً کلمے کو ثابت کلمہ ادا کرنے کے بعد اپنے اسلام کو اسلامی ریاست میں پروف کرنے کے لیے یہ دو چیزیں کرنی لازم ہیں مدینہ کی ریاست میں ایسے ہی تو تھا کہ تشریف لائے تھے اور آپ نے اسلامی ریپبلک آف مدینہ بنایا تھا اور اسلام وہاں کا دین بن گیا تھا تو بہت سے وہ دنیا دا جوتے انہوں نے یہ بات ریالائز کر کے یہ حقیقت بھانپ لی تھی کہ اگر ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہمیں حکومت عوضہ اقتدار کاروباروں میں ترقی ملے گی تو صرف وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا بدین دے ریالائز کے اسلامی ریاست آف مدینہ میں تو اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اور مسلمان بن کے رہنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انہیں پانچ وقت بات جماعت نماز کے لیے مسجد نبی میں حاضر ہونا پڑتا ان کو زکاة دینی پڑتی تھی زکاة دینا ان کو چٹی لگتی تھی اور نماز کو وہ کیسے پڑتے تھے جو اللہ نے سورہ نساء میں ان کے نمازوں کی نشان دی کیا وَاِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَا تِقَامُوا قُسَّالَ کہ وہ نمازوں میں آتے تھے اور سستی سے آتے تھے وَلَا يَذْقُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلَ اور ان میں نمازوں میں اللہ کو یہاں دی نہیں کرتے تھے تو یہ ایک اسلامی ریاست میں اس مدینہ کی ریاست میں بھی قرآن کی سورہ نساء کی آیت میں منافقین کے حوالے سے بھی اور یہاں سے بھی پتا چل رہا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں ایک شخص کلمہ گو اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے دو کام ضروری ہیں نماز اور زکاة کیونکہ یہ کیا ہے یہ دین کی ستون ہے اور یہ دین کی بنیاد ہے ان پر تو اسلام کی بنیاد ہے اور اسی سے کسی کے دین اور اسلام کو پرکھا جا سکتا ہے اسی لیے اسلامی ریاست میں مانعین زکاة یعنی وہ لوگ جو زکاة نہیں دیتے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اعلان جنگ کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے اور مانعین زکاة کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے آخری ایام میں اسلامی ریاست کی حدود جب بسی ہو گئی تھی فتح مکہ کے بعد تو کچھ بستیوں نے زکاة دینے کا انکار کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مانعین زکاة کے خلاف ایک لشکر کی تیاری کی تھی حضرت اسامہ بن زیج حضرت زید بن حارس کے بیٹے آپ کے حبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ ان کا پہلا جنگی مارکہ تھا جس میں آپ نے ان کو سپاہ سالار بنایا تھا ابھی بالکل چھوٹی عمر میں تھے ٹینیجر تھے تب تو مانعین زکاة کے سرکوبی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا لیکن پھر آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کو پھر مولت نہیں ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس لشکر کی روانگی کا ارادہ کیا تھا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ اس وقت اور بھی بہت سے فتنے ہیں بہت سے اور فتنے ہیں تو پہلے ہم ان کو سیٹل کر لیں ہم اس کو چھوڑ دیں تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میں ان سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا کہ جب تک وہ ایک بکری کا بچہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیتے تھے جب تک وہ دینے کا انکار کرتے رہیں گے میں ان سے لڑتا رہوں گا اور انہوں نے کہا کہ جو لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا میں اس کو ہرگز نہیں رکنے دوں گا تو اسلامی ریاست میں اعلانے کن کن کے خلاف ہیں سود کھانے والے قرآن میں آتا ہے اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور اللہ کے حرم اور ربا حرام کیا اور ربا کے سسٹم کو سیکنڈ کرتے اور اس کے مطابق چلتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو جاؤ پھر اسی طرح مانعین زقاعت حدیث کی روح سے قرآن کی روح سے سود کھانے والوں کے خلاف علانے جنگ ہے حدیث کی روح سے مانعین زقاعت جھوٹے دایان نبوت کے خلاف جنگ ہے اور پھر حدیث کی روح سے شراب پینے والوں کے خلاف علانے جنگ ہے وہ ایک بستی کے لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ مائدہ کی آیات کے نزول کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر نائنٹی میں جب اللہ نے فرما دیا تھا فجتانیبو انہم الخمرو والمیسرو کہ شراب و جوہ والانسابو والازلام مرسم منہم علی الشیطانی فجتانیبو حلال لکم تفلیخون ان سے اشتناب کرو تا کہ تمہیں فلاہ ملے اس کے بعد کچھ فرقے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا تھا اپنی کیفیت بتائی تھی کہ ہم ٹھنڈے علاقے کے لوگ ہیں اور ہم ایک مشروب پیتے ہیں مینت مزدوری کرتے ہیں اور رات کو تھکے وے آتے ہیں مشروب پیتے ہیں اسے میں حرارت ملتی ہے اور ہماری تھکاوت جاتی رہتی ہے آپ نے فرمایا کیا اس سے تمہیں کچھ نشا بھی آتا ہے انہوں نے فرمایا ہاں آپ نے فرمایا اب باز آ جاؤ انہوں نے کہا ہم تو آ جائیں گے ہم نے آپ سے بات سن لی ہے ہم اپنی بستی والوں کو بتائیں گے تو وہ منع نہیں ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو ان سے علان جنگ کرو ان سے جنگ کرو تو شراب نوشی کرنے والوں کے خلاب بھی اسلامی ریاست میں علان جنگ ہے میں اگر پھر فیرست اور آدھوں مانعین اصود کھانے والے مانعین زکاة جھوٹے دیان نبوت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور پھر شراب نوشی کرنے والے باب نمبر پندرہ اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ ایمان عمل ہی کا نام ہے حدیث نمبر پچیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کونسا عمل افضل ہے یعنی مسلمان دائرہ اسلام میں دانی کھونے کے داخل ہونے کے بعد سب سے اچھے عمل کونسے مختلف موقعوں پر آپ نے مختلف چیزیں بتائی ہیں یہاں پر یہ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا گویا سب سے پہلا اور افضل ایمان عمل کیا ہے ایمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیا گیا پھر کونسا آپ نے فرمایا اللہ کی رامے جہاد کرنا پوچھا گیا پھر کونسا آپ نے فرمایا وہ حج جو قبول کو جائے حج مبرور جہاد کو بھی افضل عمل کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے جہاد وہ ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الجہاد ہے جہاد وہ ہے کہ شبہ میراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے تھے جن کی کھیتی تھی وہ کھیتی کاٹ کے بیٹھتے تھے اس کو سمیٹھ کے تو کھیتی پھر اک جاتی انڈلیس لا متناہی عجر کا سلسلہ یہ کون ہے یہ مجاہد اسلام ہے اور حدیث کا وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے باہر اور جنت کے وسط میں ایک محل کا زامن ہوں اس شخص کے لیے جو ایمان لائیا اور جس نے ہجرت کی جنت کے باہر یعنی اس کے مضافات میں اور جنت کے وسط یعنی ہارٹ آف جنت میں ایک محل کا زامن ہوں اس شخص کے لیے جو ایمان لائیا اور اس نے ہجرت کی پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اور میں زامن ہوں جنت کے باہر جنت کے وسط اور جنت کے بالا خانوں میں محل کا اس شخص کے لیے جو ایمان لائیا جس نے ہجرت کی اور جس نے جہاد کیا کیونکہ یہ کام کرنے والے نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو یہ گویا وہ عمل ہے جو اللہ کا بہت ہی محبوب عمل ہے ایک اور جگہ آیا کہ اللہ ایو لامل احبو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیہ وسلم نے فرمایا نماز اپنے وقت پر برمب والدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا الجہاد فی سبیل اللہ گویا دونوں حدیثوں میں اللہ کے ہاں محبوب عمل میں جہاد ہی شامل ہے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے ان اللہزین آمنو واللہزین حاجرو وجاہدو فی سبیل اللہ اولائکا یرجونا رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد بخشش پر تکیہ لگا کے نہیں بیٹھتے بلکہ ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں یہی اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں اور اللہ ان کے لئے بڑا غفور الرحیم تو یہ جہاد ہے جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے وہ قدم جو اللہ کی راہ میں خاکالود ہوتے ہیں ان قدموں پر جہنم کی آگرام ہے یہ مجاکت بھی سبیل اللہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالی نے لیا ان میں سے پہلا مجاکت بھی سبیل اللہ انشاءاللہ باقی فیرستہ کے آتی رہ گی تو یہ جہاد ہے جہاد اپنے نفس سے اپنے گھرانے اپنی برادری اپنے معاشرے کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے اور جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے ظالم حکمدان کے خلاف قلمہ حق پکارنا افضل جہاد ہے جہاد اپنے قلم سے بھی ہوتا ہے جو بڑے بڑے لکھاری بڑے بڑے مصنف جو ہیں وہ کرتے ہیں شاعر کرتے ہیں جہاد جو ہے وہ مال سے کرتے ہیں جہادی تنظیموں اور مجاہدوں اور ان کے اہل خانہ کی مدد ان کے اصلے ہتھیار کی فراہمی کے لیے جو مال ہے وہ جہاد بالمال ہے اور جہاد بالصیف ہے تلوار کے ساتھ جہاد بن نفس میدان جنگ میں بنفس نفیس اپنے جسم اور اپنی تلوار کے ساتھ جہاد کرنا یہ سب جہاد کی شکلیں دین کی دعوت جاحد خم بھی جہادن کبیرہ اس قرآن کو لے کر اس کی اشاعت کے ساتھ جہاد کرو یہ بھی افصل جہاد ہے یہ بھی افصل جہاد ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس جہاد کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان کے بعد ہمیں ایمان کے بعد اس دین کا ایک ادنا سا مجاخد اور ادنا سا مہاجر بن کے زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا لا تزیقلوبنا بادا اس خدیتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوخاب سبحانہ اللہم و بحمدک نشہدون لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت یم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین